بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس میں ہوں پروفیسر عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بیٹا امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں پھر ایک پاسٹ پیپر کے اوپر ڈسکشن کروں گا میں نے نمبر تھیوری جو ہے اس کے اوپر ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں اور پھر جو نمبر تھیوری ہے اس سے ریلیٹڈ جو آپ کے پنجاب یونیویسٹیز کے پاسٹ پیپر ہیں ان کو سولو کر کے میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آج آپ کا بی ایس میتھمیٹکس کا جو فورت سمیسٹر کا ایک پیپر ہے 2020 کا آپ کا یہ پیپر بھی ہے پیپر 4 ہے آپ کا یہ میٹرک سپیس این گروپ تھیوری کورس کوڈ آپ کا یہ 204 ہے پنجاب یونیویسٹی کا 2021 کا یہ پیپر ہے اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا پیپر کا جو دیفکلٹی لیول ہے بیٹا یہ تقریباً میڈیم ہے بہت زیادہ آسان بھی نہیں کیا سکتا بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اس میں آپ کے پاس پہلا جو question number 2 آپ کا subjective part کا ہے اس میں پہلا question آپ کا تھا state and prove the منکوس کی انکویلٹی آپ نے منکوس کی انکویلٹی کی statement بھی لکھنی ہے اور اس کا proof بھی لکھنا ہے 10 short question ہے آپ کے پاس اور ہر question کے دو number ہیں اب یہاں پر تھوڑا سا یہ paper setter کو دیکھنا چاہیے کہ question کی جو length ہے وہ کافی زیادہ ہے لیکن اس کے جو weightage ہے numbers کی وہ کم ہے تو دو number کے question کے لیے آپ نے اس question کی statement بھی لکھنی ہے پھر اس کا proof بھی کرنا ہے تھوڑا سا یہ marks کی weightage کم ہے اس والے سے چلیں خیر کس طرح کرنا ہے منکوس کی انکویلٹی کی statement آپ نے لکھنی ہے تو منکوس کی انکویلٹی کی statement کیا ہے if a i's and b i's are arbitrary real numbers اگر آپ کے پاس a اور b یہاں پر دو میں نے category لے لی numbers کی اور i آپ کا vary کر رہا ہے one سے لے کر n تک یعنی کہ a1, a2, a3 up to son an اسی طرح b1, b2, b3 up to son bn یہ آپ کے پاس دو sets ہیں real numbers کے then آپ نے proof یہ کرنا ہے square root of sum of squares اسے پڑھیں گے square root of یہ scared ہے ٹھیک ہے کس کا scared ہے sum کا ٹھیک ہے یہ less than equaled ہے square root of sum of squares plus square root of sum of squares of these ٹھیک ہے یہ آپ نے proof کرنی ہے this is called theme in cause and in qualities اچھا بیٹا اب یہاں پر proof کرنے کے لیے میں یہاں پر جو اس کی left hand side میں آپ کو یہ والی term نظر آ رہی ہے اس کو ہم solve کریں گے تو میں لکھوں گا consider submission k is equal to 1 سے n a k plus b k whole square اس کا ہم یہاں پر square open کر دیں گے یادے کہ submission k is equal to 1 سے n اس کا square open کریں یادے کہ first value کا square یعنی a k a k square b square k plus 2 a k b k اب آپ اس پر submission apply کر دیں اندر یہ آجے گا پہلی value کا submission k is equal to 1 سے n a square k پھر یہ second value کا submission آجے گا k is equal to 1 سے n b square k plus 2 time submission k is equal to 1 سے n یہ آجے گا product a k b k اسے ہم یہاں پر question number 1 one کہہ دیتے ہیں اب اس question number 1 میں آپ کا یہ جو product والی term آرہی ہے a k b اس کا ہم نے answer نکالنا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو solve کرنے کے لیے یہاں پر میں اس سے پہلے آپ نے کاشی شواردن quality جو ہے اس کا مطلق پڑا ہوگا تو ہم کاشی شواردن quality کے مطلق سے اس کو solve کریں گے تو یہاں پر میں لکھوں گا by using کاشی شواردن quality by using کاشی شواردن quality تو کاشی شواردن quality آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے submission k is equal to 1 سے n a k b k product کا square less than equal ہوتا ہے ان کے الہیدہ الہیدہ square کے product کے یہاں آپ نے کاشی شواردن quality میں پڑا ہوگا اچھا جی اب یہاں پر یہ کاشی شواردن quality ہے بیٹا باپ نے یہاں پر یہ والی term نکال لی ہے a k اور b k تو a k b k اس کو پر square ہے تو یہاں پر آپ کیا کریں گے دونوں طرف اگر آپ square root لے لیں گے تو square root لینے کے بعد یہ چیز آپ کے پاس آجے گی اس طرح k is equal to 1 سے n a k b k less than equal to یہ آجے گا first value کا square root k is equal to one سے n a square k اور یہ آجے گا into submission k is equal to one سے n b square k ٹھیک ہو کئی بات یہ تو اب اس میں جو آپ کی question number one ہے آپ نے اس کو استعمال کر کے question number one بنانی ہے یعنی کہ میں کیا کرنے لگا ہوں کہ اس کو پہلے دونوں طرف two سے multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر two سے two ہے نا تو یہاں پر اس کو دونوں طرف two سے multiply کر کے then ہم یہ والا جو فیکٹر ہے a square k کا sum اور b square k کا sum ان دونوں کو اس کو add کر دیں گے اس میں تو multiply by two on both side لکھ لیں گے آپ تو دونوں طرف میں نے multiply کر دیا یہ آگیا k is equal to one سے n a k b k less than equal to two time اس کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں power کی شکل میں آپ under root میں بھی رہنے دینا چاہتے ہیں تو under root میں بھی رکھ سکتے ہیں اسے submission k is equal to one سے n b square k اب آپ آگے لائنے کلکھیں گے by adding on both sides by adding on both sides by adding submission k is equal to one سے n a square k plus submission k is equal to one سے n b square k on both sides دونوں طرف یہ فیکٹر جو ہے وہ add کر دینے سے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر add کر لیتے ہیں تو یہ والا نمبر آپ نے دونوں طرف کچھ ہستری کیسے بن جائے آپ کے پاس کیا جائے گا submission k is equal to one سے n a square k plus submission k is equal to one سے n b square k plus two time submission k is equal to one سے n a k b k less than equal to اب یہ والا نمبر آپ نے ادھر بھی add کیا اور ادھر بھی add کرنا آپ نے ٹھیک ہے یہ less than equal to آجے گا submission k is equal to one سے n a square k plus submission k is equal to one سے n b square k plus two time product of submission k is equal to one سے n a square k into submission k is equal to one سے n b square k تو یہ آپ نے دونوں تر بیٹا add کر دیا اب from question number 1 یہ ساری چیز کس کے equal ہے اس کے برابر تھی ٹھیک ہے تو from 1 اس سارے کی جگہ آپ لکھ دو گے یہ ساری چیز تو یہ آج دے گا submission k equal to 1 سے n a k plus b k ka whole square less than equal to میں ایسے لکھ سکتا ہوں سمیشن کے ایکول ٹو ون سے این اے سکیر کے انڈر اوٹ پلس انڈر اوٹ سمیشن کے ایکول ٹو ون سے این بی سکیر کے اور یہ اس کا آگیا بائی سکیر آپ یہ دوبارہ سکیر اوپن کر کے دیکھ لیں تو یہ پہلی پہلی ویلو کا سکیر اوپن کریں گے تو یہ بن جائے گی دوسری ویلو کا سکیر اوپن کریں گے تو یہ سکیر اور انڈر اوٹ کٹ کے یہ آجے گا پلس ٹو ٹائم یہ ساری چیز آجے گی ٹھیک ہے اچھا جی اب لاسٹی ٹیکنگ انڈر اوٹ انڈر اوٹ سائیڈ اگین ٹھیک ہے تو دونوں طرح جب آپ دوبارہ انڈر اوٹ لیں گے یہ آجے گا اس طرح سمیشن کے ایکول ٹو ون سے این اے کے پلس بی کے کا سکیر لیس دین ایکول ٹو ادھر بھی آپ انڈر اوٹ لیں گے تو یہ آجے گا سمیشن کے ایکول ٹو ون سے این اے سکیر کے کا انڈر اوٹ ادھر آئے گا اوپر پلس سمیشن کے ایکول ٹو ون سے این بی سکیر کے اور یہی آپ نے پروف کرنا تھا جب آپ یہاں پر انڈر اوٹ لیں گے دونوں طرف تو یاد رکھیں یہاں پر انڈر اوٹ یہ والا ایسے آئے گا یہ بڑا انڈر اوٹ آئے گا اب یہ انڈر اوٹ اور یہ سکیر کینسل ہوں گے ٹیک ہے یہ دونوں کینسل نہیں ہوں گے اور یہاں پر بھی یاد رکھیں یہ والا سکیر اور یہ والا انڈر اوڈ نہیں کٹ سکتے آپس میں تو یہ بیٹا آپ کے پاس سٹیٹمنٹ پہلا کوسٹن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا جس میں آپ نے منکوس کی انکویریڈی کی سٹیٹمنٹ لکھی اور اس کا پروف کیا کوسٹن کی لیندھ کافی زیادہ ہے دو نمبر کا شورٹ کوسٹن بنتا یہ بنتا نہیں ہے ویسے آپ کا لونگ کوسٹن یہ بنتا ہے لیکن چلیں خیر پیپر سیٹر کے مرضی ہے کچھ کوسٹن بیچ میں آسان بھی ہیں پیپر میں نے بتایا کہ مکسڈ ہے کچھ کوسٹن آسان بھی ہیں کچھ کوسٹن تھوڑے ڈیفیکلٹ ہیں یہ والا کوسٹن اگر تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے تو باقی اگر آنے والے جو کوسٹن آپ دیکھیں گے اس میں کچھ آسان بھی ہیں ہاں کچھ کوسٹن ایسے بھی ہیں آپ کی وہ کورس آؤٹلائن میں شامل نہیں ہے لیکن اس پیپر میں آپ کو میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ وہ اس نے دیا ہوا ہے پروف کے لیے تو خیر اس کو بھی کیسے سول کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نیکس اپ کوسٹن کدھر موو کرتے ہیں نیکس اپ آپ کا کوسٹن نمبر جو ٹو کا سیکنڈ پارٹ ہے کوسٹن سانسا ہے چھوٹا تھا کوسٹن ہے آپ نے لیمٹ پوائنٹ معلوم کرنا ہے یہ آپ کے پاس سیمی آہ آف اپن آف کلوز انٹرول دیا ہے آپ کو اور یہاں پر جو آپ کی میٹرک ڈی ہے کہتا ہے وہ یوجیل میٹرک ڈی ہے ٹھیک ہے یوجیل آپ اس کو ڈیفائنڈ کرتے ہیں یہ ایکس مائنس بائی ایپسلوٹ سے تو یہ چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہوں گی اپنے میٹرک سپیس میں اچھا خیر یہاں پر کوسٹن کا جہاں تک آنسر ہے کہ وہ سیمپل تھی بار آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ آپ کا ان چار میں سے کوئی بھی انٹرول ہے آپ کا اپن انٹرول ہے سیمی اپن سیمی کلوز ہے ٹھیک ہے یا کلوز انٹرول ہے ان چاروں میں سے کوئی بھی آپ کو انٹرول دیا ہو اس کا آپ نے سیمپل اس کا آنسر ہوگا یہ آپ کے پاس کلوز انٹرول ابھی بن جائے گا تو جہاں تک آنسر ہے آنسر تو آپ نے لکھ لیا بس سیمپل یہ آنسر ہے اس کا کہ یہاں پر آپ کے پاس آئے گا اس کا سیٹ آف لیمٹ پوائنٹس سیٹ آف لیمٹ پوائنٹس آف سیٹ ایز یہ آپ کے پاس کلوز انٹرول 2 سے 5 بن جائے گا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اس کا اگر کونسپٹ کی بات کرلوں تو کونسپٹ کی بات بیٹا یہ اس طرح ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرک سپیس ایکس ہے تو اس میٹرک سپیس ایکس میں سے اگر ایک پوائنٹ ایکس نوٹ ہے لے لیا جائے تو اس ایکس نوٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ لیمٹ پوائنٹ ہے ایکس کے ایک سب سیٹ اے کا یہ سب سیٹ اے ہے ٹھیک ہے ایکس یہاں پر ایک میٹرک سپیس ہے اس کا یہ سب سیٹ اے ہے ٹھیک ہے تو اس ایکس نوٹ کو اس اے کا آپ لیمٹ پوائنٹ کہیں گے اگر ہمارے پاس ایک اوپن سفیر ملے جس کا اوپن بال کہلیں یا اوپن سفیر کہلیں ایک اوپن بال یا اوپن سفیر ملے جس کا سینٹر جو ایکس نوٹ کے اوپر ہے یعنی ایس آر ایکس نوٹ یہ میرے پاس ایک اوپن سفیر ہے اگر یہ open severe a کے اور points کو بٹھائے other than x node ٹھیک ہے x node کے علاوہ it contain at least if every open severe who's center is at x node contain at least one point of a other than x node ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ x node ایک سنوڑ کبھی یہاں پر ملیں تھوڑا سا سچنا بنانا چاہیے کہ یہ ایک سنوڑ کا پوائنٹ ہے یہ ایک سنوڑ بھی ای کا پوائنٹ ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے یعنی یہ فگر آپ کے پاس کچھ ایسے ہے تو ایک سنوڑ کا ایک پوائنٹ ایک سنوڑ جو ہے وہ پوائنٹ ایک ہے یہاں پر صحیح ہے اس کو لیمٹ پوائنٹ اے کا کہیں گے اگر آپ کو ایک اوپن سفیر ملے جس کا سینٹر ایک سنوڑ کے اوپر ہو اور وہ جو اوپن سفیر آپ کو ملا ہے وہ اے کے ایک سنوڑ کے لابہ کچھ اور پوائنٹ بھی اپنے در کنٹین کرتا ہے جیسے یہاں پر فگر میں ہے کہ small a small b یہاں پر یہ capital a set a کے دو پوائنٹس ہیں ایک سنوڑ بھی اس کا پوائنٹ ہے آپ نے ایک اوپن سفیر بنایا جس کا سینٹر ایک سنوڑ کے اوپر ہے اس نے اے اور ب کو بھی اپنے در کنٹین کر لیا جیسے یہاں پر میں نے لکھا اے بھی بلانگ تو اے سار ایک سنوڑ سو یہاں پر آپ کے پاس جو ایک سنوڑ ہے وہ بھی اس کا کیا ہو جائے گا لیمٹ پوائنٹ ہو جائے گا ٹھیکوں کے بات یہ اچھا تو یہاں پر ایک سنوڑ سار دی ایک سنوڑ ڈا لیمٹ پوائنٹ آف تو یہاں پر اس کی جو کوسن کا کونسپٹ بھی آپ کو بتا دیا اس کا آنسر بھی آپ کو بتا دیا ہاں یہاں پر تھوڑی سی ایک لائن آپ لکھتے ہیں اس میں کہ اییز ایآ ایآ ای آور صخفیر whose center is at x naught اور x naught کیا ہے x naught ایک point ہے اس سے بلاؤں کرتا ہے as every open sphere whose center is at x naught اور x naught بلاؤں کرتا ہے اس set سے contain at least one point of a other than x naught so the limits point of the set is this point is this set اچھا بیٹا یہاں پر تھوڑی سی جو چیز آپ کے concept کے clear کرنے کے لئے ضروری ہے ویسے تو میں چونکہ میرا target pass paper solve کرنا ہے یہ ایک لیدہ topic ہے سارا limit point کا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو x naught کا جس کے اوپر آپ نے open sphere کا center بنایا تھا اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ x naught جو ہے وہ آپ کا set a کا point ہو ٹھیک ہے اس figure میں یہ ہو بھی سکتا ہے set a کا point اور نہیں بھی ہو سکتا بس condition یہ ہے کہ آپ نے جو open sphere بنایا ہے جس کا center x naught کے اوپر ہے وہ open sphere set a کے کم از کم کسی ایک point کو x naught کے علاوہ کسی اور دوسرے point کو بھی contain کرنا چاہیے یعنی اس open sphere میں خالی center نہیں ہونا چاہیے کوئی اور point بھی exist کرنا چاہیے یہ سمپل سی بات اور وہ جو point اس میں آئے وہ point a کا ہونا چاہیے بس مطلب بیسا نہیں ہے کہ صرف ایک آپ نے open sphere بنایا ہے اس کا ہے اس کے اندر صرف ایک open صرف ایک کیا ہے ایک center ہی ہے صحیح ہے وہ کیا ہوگا اگر ایک open sphere جس کے اندر صرف ایک point ہو وہ خود ایک point ہوگا ٹھیک ہے وہ خود ایک point ہوگا ٹھیک ہے symbolical definition limit point کی آپ جانتے ہیں کہ x node اور ایک ہی جو intersection اگر اس میں سے x node نگال دیے جائے تو یہ آپ کے باس باقی بچنے چاہیے non-empity setup کا بچنے چاہیے ٹھیک ہے خیر یہ لہذا تو بھی کہ اس کو پر کافی میں پھر بھی ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں next اس کا question number 2 کا third part ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں آپ کا inner product کا question ہے next بیٹا آپ کا جو تیسرا part ہے یہ بھی question آسان ہے پس پہلا question تھوڑا سامن in cost quality والا طرف سے tough تھا tough سے مراد ہے کہ lengthی تھا کہتا ہے let u برابر ہے x1 x2 اور v برابر ہے order pair y1 y2 r square سے belong کرتے ہیں then آپ نے proof کرنا ہے کہ یہ inner product اس نے define کیا ہے x1 y1 x1 y2 minus x2 y1 x2 y1 لکھا ہوا ہے plus 3 x2 y2 یہ آپ کے بس r square کے اوپر inner product define کرتا ہے اب inner product کی جو آپ کی conditions ہیں وہ اپنے بس یہاں پر fulfill کرنی ہیں پہلی condition آپ جانتے ہیں non negativity اور non negativity کیا ہوتی ہے here آپ نے یہ proof کرنا ہوتا ہے here we shall show that here we will show that that کہ آپ کا دونوں vectors کا جو سیم vector کا inner product is always greater than or equal to zero تو یہاں پر آپ نکال لیں here u کا u کے ساتھ inner product u کا u کا ساتھ inner product کیسے نکلے گا یعنی پہلا component بھی آپ u کا دوسرا component بھی آپ u کا to x1 x1 aap u se y1 aap v se u and u same to is x1 into x1 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 y2 x1 y2 y2 x1 x2 x1 x2 y1 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 y2 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 3 x2 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 c y2 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 x2 x2 y1 x1 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 y2 x1 x1 y1 x1 سے replace کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ u کا u کے ساتھ inner product آ جائے گا اچھا یہاں پر یہ دیکھیں یہ کیا چیز بن جائے گی یہ بیٹا دے گا آپ کے پاس x1 کا square minus 2 times x1 into x2 ٹھیک ہے آگے پلس یہ جو 3 times x2 کا square میں اس کو لکھ سکتا ہوں ایسے x2 کا all square plus 2 x2 کا square یعنی 3 کو توڑ کے اس طرح لکھے لیتے ہیں اب یہ جو پہلی دو ویلیوز ہیں ان کے پر آپ در گوھر کریں پہلی 3 values جو سوری ہیں یہ 3 values کیا بن جائیں گی یہ آپ کے پاس آ جائے گا جی u کا u کے ساتھ inner product x1 minus x2 کا whole square آ جائے گا plus 2 times x2 کا square آ جائے گا تو اب یہ کیا بن گیا ہے this is sum of square this is sum of squares مطلب پہلی رکم بھی squares میں ہے دوسری رکم بھی square تو مجھے بتائیں کبھی square negative ہو سکتا ہے square کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا دونوں square ہیں square کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا ہاں square zero ضرور ہو سکتا ہے یہ minimum zero ضرور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو sum of square is always greater than zero اور یہاں زیادہ زیادہ zero ہو سکتا ہے negative نہیں ہوگا this implies آپ کا u کے ساتھ جو u کے ساتھ inner product ہے this is greater than equal to zero and and اور یہ zero کب ہوگا zero کب ہوگا اگر ان دونوں کو zero اس کو zero تو کیا بنتا ہے x1 minus x2 ka all square plus 2 x2 ka all square equal to zero دو چیزوں کا square کبھی negative نہیں ہے this is sum of square تو دو چیزوں کا square جیسے میں آپ کو کہتا ہوں a کا square جمعہ b کا square یہ zero کے برابر a کب کب zero ہو سکتا ہے جب a بھی zero ہو b بھی zero ہو ٹھیک ہے otherwise کبھی یہ zero نہیں ہو سکتا یہ یاد رکھے گا تو اس کو آپ یہاں پر اس کو بھی zero put کر لیں گے اور اس کو بھی آپ zero put کر لیں گے تو یہاں سے x1 equal to x2 آجے گا اور یہاں سے جو کہ x2 آپ کا zero equal ہے تو x1 کی value بھی یہاں سے zero equal اور آپ جانتے ہیں and دو same vector کا inner product zero تب ہوتا ہے if and only if u آپ کے پاس zero u کا zero کا مطلب کیا ہے x1,x2 یہ zero ہونا چاہیے ٹھیک ہے u آپ کا کیا ہے یہ ساری چیزیں تو یہ آپ نے پروف کر دی ہیں کہ x1 اور x2 دونوں کیا ہیں یہ zero equal آگئے ہیں clear ہوگی بات next اب اس کی جو یہ پہلی property ہوگی agree inner product کی دوسری property symmetric property اب symmetric property میں کیا کر رہا ہوں آپ درہ دیکھیں symmetric property میں آپ نے یہ proof کرنا ہوتا ہے یہ بھی question تھوڑا سا lengthy ہی ہے لیکن اتھنے آسان ہے question symmetric property symmetric property here we shall show that u اور v inner product v u inner product we will show 9 verbally میں بتا دیا اب لکھ لی جائے y2 یہ آپ کے پاس ہیں real numbers اور real numbers میں آپ جانتے ہیں commutative property hold کرتی ہیں یعنی کہ آپ ان کو آپ اس میں interchange کر سکتے ہیں here x1 x2 y1 y2 belong کرتے ہیں r سے یعنی real numbers سے and in real numbers and in set of real numbers set of real numbers commutative property property that is xy y x hold ٹھیک ہے یہ بات hold کرتی ہے اگر hold کرتی ہے تو آپ اس کو الٹاگ ایسے لکھ سکتے ہیں so inner product of u v equal to اس کو آپ لکھ لوگے ایسے y1 x1 اسے لکھلیں گے y2 x1 اسے لکھلیں گے 3 y2 x2 تو یہ سارا کیا بن جائے گا یہ آپ کے بس آجے گا v, u ٹھیک ہے تو یہ آپ نے proof کرنا تھا next and the last property triangle and qualities میں ہوتی ہے وہ آپ نے proof کرنی ہے وہ دیکھ من کرتے اندر سے من کر next بیٹا third property skinner product آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر میں نے ایک تیسرا vector w defined و آپ کا لے لیا order z1 z2 belong to r square a اور b یہاں پر real numbers ہیں تو آپ نے proof یہ کرنا ہے کہ a u و 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 ایل و و و و यह इन दोनों को आप एड़ कर लेंगे या देगा a time x1 plus b time y1, a x2 plus b time y2 यह आपके बस आ गया इसका sum अब left hand side को मैं solve करने लगाँ, left hand side हमारी है inner product au plus b time b, w u ,トो अब यहां पर देखे inner product का आपने कसेचा, scr says x1, x1 का मतलब है कि यहां पर जों सा भी vector लिखा है पहला vector, पहला vector कोण है u, तो u vector का जो first component फுक्क्राइब ऐस üzering उठाना है, आपने inner product की definition पर लिखाओ x1 x1 کا مطلب ہے کہ u کا پہلا component ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا یہ a time u plus b time b کا پہلا component کون ہے پہلا component رہا ہے یہ سارا ax1 plus b y1 تو اس کو یہاں دیکھا ax1 plus b time y1 آگے کیا لکھنا ہے y1 y1 کون ہے دوسرے ویکٹر کا پہلا component تو دوسرے ویکٹر کا پہلا component دوسرا ویکٹر یہاں پر w ہے تو w کا پہلا component کون ہے z1 ہے تو یہاں دیکھا z1 آگے چلیں آگے لکھا ہوا ہے minus x1 x1 کا مطلب پہلا component تو اس کا پہلا component کیا نکلا یہی ہے دوبارہ یعنی کہ ax1 plus b time y1 آگے کیا لکھا ہوا ہے y2 y2 کا مطلب دوسرے ویکٹر کا دوسرا component دوسرے ویکٹر کا دوسرا component کون ہے دوسرا ویکٹر w ہے تو w کا دوسرا component کون آگیا z2 آگے کیا ہے minus x2 x2 کا مطلب ہے دوسرے ویکٹر کا دوسرا component تو دوسرے ویکٹر کا دوسرا component کون ہے minus z2 آگیا آپ کے پاس آگے کیا لکھا ہوا ہے جی آپ کے پاس یہ میرے پاس آگیا sorry یہ غلط ہو گیا x2 کا مطلب ہے پہلے ویکٹر کا دوسرا component پہلے ویکٹر کا دوسرا component کون کون ساتھا یہ تھا یہ میں نے غلط لکھا یہاں پر یعنی یہ آجے گا ax2 plus b time y2 آگے ہیں y1 y1 کا مطلب یہ دوسرے ویکٹر کا پہلا component دوسرے ویکٹر کا پہلا component یہ نہیں z1 آگیا اور آخری چیز plus 3 time دونوں دوسرے component اٹھانے آپ نے تو دوسرے component کون سے ہیں 3 time ax2 plus b time y2 اور ادھر سے w کا دوسرے component آگیا z2 اب اس کو اپنے ایکٹس کو open کر لیتے ہیں یہ بیٹا آجے گا ax1 z1 plus b time y1 z1 minus ax2 z2 minus b y1 z2 minus ax2 z1 minus b y2 z1 plus 3 time ax2 z2 plus 3 time b y2 z2 یہ آپ نے bracket open کر لیتے ہیں اب bracket open کرنے کے بعد آپ نے اس کو solve کیسے کرنا ہے اس کی right side کو ضرق اور کریں right side میں ایک پہلی value ایکل ہاتھ سے آپ نے collect کر لیتے ہیں اور دوسری b کیل ہاتھ سے تو ان کو آپ اس طرح range کر لیں پہلے رقمیں ایکل ہاتھ سے کٹھی کر لیں اور دوسری b کیل ہاتھ سے کٹھی کر لیں آپ تو یہاں پر a والی رقمیں پہلے یہ ہے پھر آپ کو اسے a والی رقم یہ ہے پھر یہ ہے اور پھر یہ ہے ان چاروں رقم میں سے a آپ common نکال لیں تو جب آپ a یہاں سے common نکالیں گے تو پہلے یہاں پر بجھے گا x1 z1 یہاں سے ایک common نکالا تو یہ رہ گیا minus x2 z2 یہاں سے ایک common نکالا تو یہ رہ گیا x2 z1 یہاں سے ایک common نکالا تو یہاں گیا آپ کے پاس 3 x2 z2 اسی طرح باقی values میں سے آپ b common نکال لیں تو یہ آپ کے پاس یہاں سے b common آگیا تو باقی آپ کے پاس کیا بچ گیا y1 z1 یہاں سے آپ نے b common نکالا یہاں گیا آپ کے پاس minus y1 z2 پھر آپ نے یہاں سے b common نکالا یہاں آپ کے پاس آگیا minus y2 z1 یہاں سے آپ نے b common نکالا تو یہاں گیا 3 times y2 z2 z2 اب یہ common نکالیں کے بعد آپ گوھر کریں کہ کیا یہ u اور w کا inner product بنتا ہے u اور w کا inner product کیسے بنے گا بس یہ آپ کے سامنے لکھا ہے x1 y1 اب ہوگا x1 z1 یہاں گیا آگے ہیں minus x2 z2 minus x2 z2 یہ یہاں سے سوٹھ سی mistake ہوئی ہے یہاں پر mistake ہے جب آپ نے z2 کو ملٹیبلہ کیا ہے تو یہاں گیا minus a x1 z2 آنا یہاں پر minus a x1 z2 یہ دیکھیں اس سے آپ نے ملٹیبلہ کیا ہے تو یہ x1 z2 آئے گا تو یہاں پر بھی آپ کے پاس x1 z2 آجے گا اس کے حال سے آگے ہے plus x2 y1 یعنی x2 z1 اور آخری ہے 3 times x2 z2 2 ٹھیک ہے اب آگے یہ آجے کا plus b time یہ اس میں v اور w ویکٹر component ہے یہ آجے کا v time w ٹھیک ہے which is required to prove تو یہ آپ نے پروف کرنا تھا تو یہ آپ نے question number 2 کا 3rd complete کر لیا ہے question تھوڑا lengthی تھا یہ بھی خیر دو نمبر کا تو بنتا نہیں ہے مردی ہے اس کی next fourth part دیکھیں next بیٹا اس کا جو fourth part آپ کے سامنے ہے کہتا ہے کہ define neighborhood of point a کسی point پوائنٹ کا پوائنٹ کا جو neighborhood ہوتا ہے اس کی کیا definition ہوتی ہے and prove that the intersection of any two neighborhood is also its neighborhood اور آپ نے ہی پروف کرنا ہے کہ کسی point جو آپ کے پاس intersection of two neighborhood ہے ٹھیک ہے وہ again neighborhood neighborhood of dead point ٹھیک ہے ویسے تو یہ یہاں پر یہ اس نے لکھا ہے دو neighborhood آپ نے اٹھانے ہیں ٹھیک ہے اس کی جگہ وہ لکھ سکتا ہے کہ number of finite intersection of neighborhoods ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کی جو finite intersection neighborhoods کی وہ again neighborhood بنتی ہے ٹھیک ہے کسی point کی یہ آپ نے proof کرنا ہوتا ہے تو پہلے ہم یہاں پر اس کی definition دیکھتے ہیں کہ neighborhood کی definition کیا ہے میں graphically آپ کو سمجھاتا ہوں زیادہ اچھا سمجھا دے گا x آپ کے پاس ایک matrix space ہے a مارا ایک point ہے n a ko ہم a neighbor ڈ گئیں گے n a ko ہم a neighbor ڈ گئیں گے اگر آپ کو ایک open sphere ملے جس کا center a کے اوپر ہے جیسے یہاں پر یہ red circle میں نے بنایا ہے تو red circle یہاں پر open sphere کو represent کر رہا ہے اور اس کا جو center ہے ٹھیک ہے وہ a کے اوپر رکھ دیا ہے تو اب اگر یہ open sphere جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کا center a کے اوپر ہے اگر یہ open sphere اس n a کے اندر contain کر دے یعنی اس کا subset بن جائے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں آپ کہیں گے کہ یہ جو آپ کا n a ہے یہ کیا ہے a کا neighbor root ہے یعنی neighborhood کی definition کیا نکلی let x d be a matrix space and a ایک point ہے x سے belong کرتا ہے a subset n a of x تو x کے ایک subset n a کو is called neighborhood of a a کا neighborhood کہیں گے if there exist an open sphere آپ کو ایک open sphere مل جائے جس کا center a کے اوپر ہے and contained in n a ہے ٹھیک ہے symbolically ایسے لکھیں گے a belong کرتا ہے s r a سے اور وہ subset اس کا n a کا یہ اس کی definition ہو گئی آگے proof دیکھتے ہیں آپ نے دو neighborhood اٹھانے ہیں میں نے let کر لیا n1 and n2 be the two neighborhoods of a a کے یہ دو neighborhood ہیں ٹھیک ہے then by definition تو definition کے مطابق اگر یہ n1 اور n2 دونوں a کے neighborhood ہیں تو آپ کو دو open sphere ملنے چاہیے then there exist two open spheres u1 and u2 such that آپ کو دو open sphere u1 & u2 ملیں گے کہ a u1 سے belong کرے گا u1 subset ہو گا n1 کا یعنی یہ definition آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے اسی طرح a u2 سے belong کرے گا یعنی دوسرے open sphere سے اور وہ n2 کے اندر belong کرے گا from 1 & 2 اب آپ نے دیکھا کہ a u1 کے اندر بھی ہے a آپ کا u2 کے اندر بھی ہے یعنی کہ a ان دونوں کا کیا ہو گیا common point ہو گیا from 1 & 2 a belong کر گیا ان کی intersection میں کیونکہ یہ ان کا common point ہے & اور یہ چیزہ آپ set theory سے جانتے ہیں کہ اگر یہاں پر u1 subset n1 کا u1 subset n1 کا اور u2 subset n2 کا اگر یہ دونوں اس کے subset ہیں تو پھر دونوں کی intersection ہوگی u1 intersection u2 یہ بھی subset ہو جائے گی n1 intersection n2 کی ٹھیک ہے تو یہ ان کی intersection میں اس کی proper subset n1 intersection n2 تو n1 n1 intersection n2 n1 intersection n2 n1 intersection n2 is also neighborhood of a a neighbor root کیسے neighbor root بن گیا وہ شورت سے یہاں سے پتہ جل گیا تھا n1 intersection n2 a تو اس کے اندر چلے گیا ہے اور آگلی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ والی جو چیز ہے یہ آپ مجھے آپ نے ایک méthًڑ کہ سفیر کر دیفنی ایسا ہے اس کو ایت کم کہیں گے اگر درمیان میں آپ کو ایک ماں سفیر مل ہوتا ایکро بن گیا ٹھیک ہے تو یہ قوشن نمبر آپ نے ڈو کا فورتھ پارٹ کر لیا دو دو نمبر کے شورٹ قوشن ہے ویری لنثی پیپر بنایا ہے نیکس آپ اس کا پانچوہ پارٹ دیکھیں نیکس بیٹا آپ کا قوشن نمبر ڈو کا جو فورتھ پارٹ آپ کا شورٹ قوشن ہے کہتا ہے جی کہ اگر آپ کے پاس ایکس ایک میٹرک سپیس ہے تو آپ نے پروب کرنا ہے کہ دی آف ایکس زی مائنس دی آف وائی زی ایسا روڈ خوشن ہے اب اس کو گروپ کرنے سے پہلے یہاں پر آپ نے جو اسٹیٹیجی اسمال کرنا ہی ہیں آقا پو کونسپٹ ہو ہوں یہ یاد رکھیا میں اس کو ایسے کروں گا آپ جانتے ہیں کہ اگر ایسا رکھا ہو تو تو اس کو جب آپ اوفن کرتے ہیں تو ایسے رکھتے ہیں مائنس ایکس ڈانڈان ڈھیکول ڈو ٹی تو یہاں سے آپ اس کو ایسے رکھتے ہیں اور اگر اگر اس کو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ absolute کے باہر یہ جسے دیکھئے دی اوپ ایک سوائی تو اس کو پروف کرنے کے لیے دو چندے آپ نے یہاں پر بنانی ہے ایک تو آپ کا آنا چاہیے یعنی کہ ادھر ہونا چاہیے مائنس ٹی ایک سوائی اور ادھر ہونا چاہیے آپ کے پاس دیکھ سوائی یعنی کہ ڈی ایک سوائی ایک مطبع مائنس مانچہی ہے اور سینٹر پر جو چیز ہے وہ آپ کے پاس یہ ساری بی of xZ – ڈی ایک لیے چاہیے لیے چاہیے جو زی کو ایپسلوٹ کرنے کی بہت کریں گے تو آپ کا پروف ہو جائے گا تو کیسے کرنا ہے سب سے پہلے اور پر یہاں پر دیکھیں ڈی ایس کو رٹنے کی دروز نہیں ہے پھر ان کو بھول جاتا ہے ہے آپ نے پہلے ایک مکتبہ میٹرک ٹرائنگرن قیلٹی استعمال کرنی ہے اس کی پہلی ویڈیو کیا ہے ٹرائنگرن قیلٹی تو میں نے لکھا تو اس میں دیکھیں ٹرائنگرن قیلٹی استعمال کرنے کے پاس یہ ہی چیز آپ نے دوبارہ بنا رہے ہیں تو کیسے بنے گی یہ مائنس بائی ہے تو یہ مائنس بائی جی کو اٹھا کے مددوسری قبلے گیا لیا گیا ڈی ایک سجی مائنس ڈی وائی جی نیس این اکول دو آجے گا ڈی ایک سجل سکتا ہوں اب دوبارہ پھر آپ نے ٹرائنگرن قیلٹی دوسری مکتبہ اسمال کر رہی ہیں اب اس ویڈیو کیلے ٹرائنگرن قیلٹی آپ استعمال کرنے ہے اس کا ایٹرنیٹیو میتھڈ بھی ہے کہ آپ اس کو ریپریز کر لیتے ہیں ایک سکتا ہے وہ بھی چل سکتا ہے لیکن یہ زیادہ سمان ہے میرے مددی اب آپ اس کو استعمال کریں میک اگین 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 یوزنگ مائنگرن قیلٹی اسمال کریں اب اس وقت اس میں کون سا مکس ہے ایکس ہے ایکس نہیں ہے تو میں اس کو ایسے کروں گا ڈی وائی ایکس کو شامل کروں گا ڈی وائی ایکس کو شامل کروں گا ڈی ایکس زی اب اس کے اس کو ایسے کر لیں گا ڈی وائی ایکس کو اٹھاکے ایسے کریں ہے کہ ڈی وائی ایکس کو اٹھاکے وائی ایکس اٹھاکے اگر بار تم دیا پر میٹرک رہا ہے فیصلہ برابر ہونکہ دوسری ہے کہ دوسری طب جائے گا تکیاب بندی ہے یہ بندے کا جاکہ یا پر منس آجائے گا xy less than equal to d xz minus d yz therefore d is metric ڈی ایکس y کامسر ڈی ایکس y کامسر ڈی ایکس کامسر NASA پس آپ نے ایک مرتبہ ڈی ایک مرتبہ ڈی ایکی خدام لیا ہے کہ ہواں بار موٹ کو کمبائن کرلی ہے آپ کو براؤ گیا بائی کمبائنیگ 1 & 2 1 & 2 ایہ ٹھیکیر ہے ڈی ایکس ڈی مائنس ڈی بائی زی ڈی ایکس ڈی نیسے چھوٹی ہے ڈی ایکس ڈی یہ کیسی ہے کہ اب جس میں نے آپ کو یہاں پر یہ بتایا تھا اس کو آپ دوبارہ absolute ہار میں convert کر سکتے ہیں یا دے گا آپ محقیسی absolute of Dxz minus Dxz within absolute less than He would? This is required to group. اس کا سکس پارٹ آپ کے پاس اس طرح ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے پروف کرنا ہے کہ آپ کا کمپلیکس نمبر سی جو ہے انڈر ایڈیشن یہ گروپ بنتا ہے ویسے تو یہ بلین گروپ ہوتا ہے اب گروپ کی آپ جانتے ہیں چار پروپٹیز ہیں پہلی پروپٹی آپ کی ہے پروپٹی دوسری آپ جانتے ہیں ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ آپ کو ملنا چاہیے اور چوتھی یہ ہے کہ ہر ایلیمنٹ کا انورس ہونا چاہیے تو اگر کمپلیکس نمبر سی میں آپ یہ چار پروپٹیز ثابت کر دیں تو یہ پروف ہو جائے گا کمپلیکس نمبر سی جو ہے وہ آپ کا کیا ہے گروپ ایڈر ایڈیشن اب پہلی پروپٹی یہ ہے کہ آپ نے دو کمپلیکس نمبر اٹھانے ہیں اور ان کا جو سم ہے وہ بھی ایک کمپلیکس نمبر ہونا چاہیے ویسے تو یہ بات تو بی ویس ہے آپ جانتے ہیں کہ دو کمپلیکس نمبر کا جو سم ہے وہ میشہ ایک کمپلیکس نمبر ہی ہوتا ہے تو آپ لیٹ کر لیں گے ایکس ون وائی ون اور زی ٹو آپ کے پاس ایک دوسرا کمپلیکس نمبر ہے ایکس ٹو وائی ٹو اوڈر پہر فرم میں آپ لیٹ کر لینے اسے ٹھیک ہے دن یہاں پر جو z1 پلس z2 آئے گا آپ کے پاس وہ آجے گا ایکس ون پلس ایکس ٹو کوما وائی ون پلس وائی ٹو یہ بھی کیا ہوگا ایک کمپلیکس نمبر بلونگ ٹو کمپلیکس نمبر سی آجے گا this implies z1 پلس z2 دو کمپلیکس نمبر کا سم کیا ہوگیا کمپلیکس نمبر سی سے بلونگ کر گیا so clear property hold پہلی property جو ہے hold کر گئی اچھا دوسری property یہ ہے it is clear in complex نمبر سی کہ آپ کے پاس آپ تین کمپلیکس نمبر اٹھا لیں z1 z2 z3 تو تینوں کمپلیکس نمبر کے لحاظ سے جو کمپلیکس نمبر میں آپ کی جو associative property ہوتی ہے یعنی z1 پلس z2 پلس z3 یہ میشہ برابر ہوتا ہے z1 پلس z2 پلس z3 کے یہ بات آپ جانتے ہیں تو اس کو proof کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو نمبر کا short question ہے اتنا ہی کافی ہے لکھنا اس کے بعد اگلی چیز ہے additive identity complex نمبر میں آپ جانتے ہیں کہ there exist یہ والا جو نمبر ہے آپ کے پاس z is equal to 1 پلس sorry 0 پلس 0 یوٹا that is equal to 0,0 یہ بلونگ کرتا ہے آپ کا set of complex نمبر c سے such that that کہ آپ یہ جو complex نمبر ہے ٹھیک ہے اس کو اس کمپلیکس نمبر کو کسی بھی z کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں آپ آپ ایسے کریں اس کمپلیکس نمبر کا نام اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا minus z اس کے 6 پارٹ کی طرف دیکھتے ہیں next بیٹا 7th پارٹ آہ 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 کوئی ملٹیپلیکیشن موڈلو ایٹ کے لحاظ سے آپ نے پروف کر رہا ہے اب آہ 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 اچھا اب گروپ کی وہی چار کنڈیشنز ہیں آپ کی کلیئر پروپٹی سوسیٹی پروپٹی ایڈنیٹی ایلیمنٹ اور انورس ایلیمنٹ اس کو ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ نے یہ کیلے ٹیبل بنا رہنا ہے یہ فور بائی فور کا ٹیبل بنے گا چار ایلیمنٹ جی کے ہیں چار اوپر لکھیں رو وائز اور رونی چار کو آپ لکھتے ہیں کولم وائز اب ان کو یہاں پر ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 1 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے آنسر 1 آئے گا 1 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے 3 آئے گا 5 آئے گا 7 آئے گا یعنی 1 سے ملٹیپلائی کر کے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اب 3 سے ملٹیپلائی کریں 3 1 to 3 3 3 is a 9 جبھی آپ کا آنسر 8 سے زیادہ بڑے گا 8 کی بات کیوں کہ یہ ہے موڈلو کتنا ہے یہاں پر 8 ہے جبھی آپ کا آنسر موڈلو 8 سے زیادہ بڑے گا آپ ڈوائیڈ کریں گے تو 3 3 is a 9 آیا ہے نائن تو نائن کو آپ اگر ایٹ پر ڈوائیڈ کریں تو ریمینڈر کتنا بچتا ہے نائن کو جب آپ ایٹ پر ڈوائیڈ کریں گے آپ جانتے ہیں کہ ریمینڈر آپ کے پاس آئے گا ون تو یہ جو ریمینڈر آپ کا بچہ ہے اس کو آپ نے ادھر لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد 35 15 آ گیا ان دونوں کو ملٹی پلائے کیا تو یہ بن گیا 35 15 15 کو اسی طرح آپ جب ایٹ پر ڈوائیڈ کریں گے ایٹ پر کیوں ڈوائیڈ کرنا میں نے بتا ہے کہ موڈلو آپ کے پاس ایٹ ہے ٹھیک ہے اگر موڈلو کچھ اور ہوگا تو جو دیا ہوگا اس کو اوپر ڈوائیڈ کریں گے تو ایٹ کو پر ڈوائیڈ کریں گے تو ریمینڈر چھوڑے گا 7 7 آجے گا 3 7 ڈا 21 21 کو آپ ایٹ پر ڈوائیڈ کریں گے تو کتنا آنسر باقی بچے گا 8 2 ڈا 16 باقی ترہ بچ گیا 5 تو یہاں پر کیا آجے گا یہ 5 آجے گا آپ کے ڈوائیڈ کریں گے 5 1 ڈا 5 5 3 ڈا 15 15 کو آپ نے ایٹ پر ڈوائیڈ کیا ریمینڈر بچ گیا 7 پھر 5 5 ڈا 25 25 کو ایٹ پر ڈوائیڈ کیا تو ریمینڈر بچا 1 پھر 5 7 ڈا 35 35 کو ایٹ پر ڈوائیڈ کریں تو ریمینڈر بچے گا 3 ٹھیک ہے پھر 7 ڈا 7 آگیا 7 3 ڈا 21 21 کو آپ ایٹ پر ڈوائیڈ کریں تو کتنا بچتا ہے 5 آجے گا اچھا 75 35 35 35 کو ایٹ پر ڈوائیڈ کریں ریمینڈر کتنا بچے گا 3 اور 77 49 49 کو ایٹ پر ڈوائیڈ کریں تو 8 6 48 ریمینڈر بچ گیا 1 آپ کے پاس اچھا اب یہ جو آپ نے کیلے ٹیبل بنا دیا ہے تو اس میں جو یہ 4x4 کا ٹیبل بنا ہے اس ٹیبل میں آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی اینٹری آپ کو نظر آرہی ہے جو ان 4 سے باہر ہو یعنی 1 3 5 7 کے لابہ کوئی ایٹری نظر آرہی ہے نہیں نظر آرہی تو یہ کیلے ٹیبل آپ کو اس چیز کی گرنٹی دے رہا ہے کہ یہاں پر یہ آپ کا گروپ بن گیا ہے اب اس میں یہاں پر آپ نے یہ شو کرنا ہے یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی کر دیں کہ ہر ایلیمنٹ کا انورس بغیرہ بھی نکال کر آپ اسے بتا دیں اب وہ کیسے نکالنا ہے وہ درہ گوھر سے دیکھیں گا یہاں پر آپ کو ٹرک بتانے لگو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ جو اوپرگوolی رہ آپ کو نظر آرہی ہے bilk owl کی طرح اور اس کا قولم کی طرح بلکل اس رہ یا اس کا علم کی طرح کون سی رہ ترہ کون دیکھیں آپ دیکھیں بلکل اوپرگوڑی رہ کی طرح کا یہ رہ ہے ď ٹھیک ہے اور اس کا علم کی طرح کا یہ کا علم ہے اچھیک ہےG اس رہ میں اور اس قولم میں دونوں کو انہیں آپس میں انٹرسیکٹ کیا تو انترسیکٹ کرنے گا کوت sırсем کے two تو یہ جو ٹریقہ کر رہا ہے آپ کو ٹریق بتا رہا ہوں یہ جو کومن نمبر نکلا ہے this is the identity of the group g ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر لکھیں گے یہ table ہوتا آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے here here identity of g is identity of g is 1 اگلی بات آپ نے لکھنا ہے collider property and associator property is clear from the table table collider property collider property and associative property associative property is clear from the table table آپ نے پہلے بنانا ہے اس کے بعد یہ لکھنا آپ نے also اب آپ نے نکالنا ہے inverse چار نمبریں چاروں کا inverse نکالنا ہے identity element کا inverse 1 ہی ہوتا ہے also inverse of multiplicative inverse of 1 is ملٹیپلیکیٹیو اینورس inverse of 1 is 1 identity element اپنا ہی خود inverse ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹیو inverse اگلا ہے 3 3 کا inverse آپ نے ڈونڈنا ہے 3 کا inverse ڈونڈنے کے لیے آپ دیکھیں کہ 3 کس جگہ پر مجود ہے 3 آپ کے پاس رو وائز اور کالا وائز دیکھیں یہ بڑا ہوا 3 یہ ہے اس 3 کے سامنے جا کے دیکھیں 1 کہاں پر نظر آتا ہے یعنی identity کہاں پر نظر آتی ہے آپ کو یہ identity نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں 3 کا آپ نے inverse تلاش کرنا ہے تو 3 کے سامنے جا کے دیکھیں identity کہاں بنتی ہے یہ بنتی ہے identity اس کے اوپر چلے جائیں تو کونسا نمبر آپ کو نظر آتا ہے 3 تو 3 کا inverse 3 ہے صحیح ہے 3 کا inverse 3 ہے کیوں 3 کا inverse 3 ہے 3 کو 3 کا inverse اس لیے کہیں گے inverse کی پروپٹی کیا ہوتی ہے کہ ایسا نمبر A B کا inverse کب کلاتا ہے A B کا inverse کلاتا ہے جب اس کو ملٹیپلائے کر کے identity بن جائے تو 3 کو 3 سے ملٹیپلائے کر کے دیکھیں identity بنتی ہے بنتی ہے 3 3 9 تو باقی کی طرح بچا 1 تو 1 is identity ٹھیک ہے 3 کا inverse سلاچ کرنا ہے تو 3 کے سامنے جا کے دیکھیں identity کہاں ہے identity یہ 1 ہے اس کے اوپر کونسا element پڑا ہے 3 پڑا ہے تو inverse of 3 is 3 آکے چلیں inverse of 5 is 5 کے سامنے جا کے دیکھیں identity کہاں پر ہے یہ 5 کے سامنے identity یہ پڑھئی ہے اس کو اوپر کونسا نمبر ہے 5 ہے اس کا ملکہ 5 اپنا ہی inverse ہے تو 5 کا inverse بھی 5 ہی ہے اور اسی ترے last میں پھر 7 کا inverse بھی کیا ہوگا 7 ہی ہوگا 7 کے سامنے identity 1 ہے تو اوپر جا کے دیکھنے 1 نہیں ہے تو ہر نمبر اپنا ہی inverse ہے تو یہ آپ نے اس میں کیلے ٹیبل بنانا ہے اس کے بعد یہ 2-4 باتیں لکھیں یہ آپ کا کوئسن کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے 2 نمبر کے لئے سے تو خیر یہ بھی نہیں بنتا ہے کوئسن چلیں مرضی ہے اس کی بڑا لیندھی پیپر بنایا ہویا ہے نمبر تھیوری کے آپ نے پیپر دیکھیں اس میں پانچ آپ کے شورٹ کوئسن ہوتے ہیں ٹھیک ہے چار چار نمبر کے تو وہ تو سمجھ جاتے ہیں یہ کافی لیندھی بیپر آپ کا بنا ہوا ہے نیکسٹ آپ ایٹھ پارٹ دیکھیں اس کا لے بیٹا اب نیکسٹ آپ کا کوئسن نمبر 2 کا ایٹھ پارٹ دمدار کوئسن ہے یہ ٹھیک ہے کوئسن خیر دو نمبر کا تو کسی سنس میں بنتا نہیں ہے پیپر سیٹر آپ کو شاید کافی جو ہے نا بچوں کو سمجھتا کہ ماشاء اللہ اچھے اچھ ہی ہے بسے آپ لوگ لیکن خیر دو نمبر کا کوئسن نہیں بنتا یہ کہتا ہے کہ let z be the set of all integers z آپ کا set of integers ہے اور وہ آپ جانتے ہیں set of integers کیا ہوتا ہے z is equal to zero plus minus one plus minus two plus minus three up to seven یہ آپ جانتے ہیں set of آپ کا integers ہے proved that h is equal to zero plus minus five plus minus ten plus minus fifteen is a subgroup of z تو پہلی چیز آپ نے یہ پروف کرنی ہے کہ یہ h ہے z کا subgroup ہے also find all left core sets of h and z پہلے آپ نے پروف کرنا کہ یہ subgroup ہے دوسرا پھر یہ بھی کہتا ہے کہ h کے تمام left core set بھی آپ نے معلوم کرنے شکر کریں اس نے آپ کو ride core set کبھی نہیں کہہ دیا subgroup کہتے ہیں under multiplication if for all a b belong to h a b inverse h سے belong کریں multiplication میں آپ نے subgroup کی examples بھی دیکھیں ہوگی اپنی بک میں اسم یوسف کی جو ہے اس میں کرائیٹیری یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک h ہے وہ g کا subgroup ہوتا ہے اگر ab b ایسے لکھیں کہ a plus additive inverse of b b ko minus b سے represent کریں گے to a plus b h سے belong کر جائے ڈر addition پھر آپ s کو کہیں گے z subgroup ہو جائے گا پہلے ہم نے subgroup کو deal کرتے ہیں اس کا بعد left core side کی طرف بار میں آتا ہوں آپ لکھیں گے as we know that as we know that a subset h a subset h of g is called subgroup of g under addition if for all a b belong to h implies a plus minus b یہ بھی آپ کا h سے belong کرتا ہے ایک g کے subset کو آپ g کا subgroup کہیں گے under addition اگر یہ چیز آپ نے پیارے definition لے دی اب آپ اور کر یں so here for a b belong to h اس h میں سے آپ کوئی سے دو number اٹھا لیں it is clear it is clear کہ ان دونوں کا جو sum ہے وہ h سے belong کرتا ہے آپ کوئی سے دو number اٹھا لیں بھی دونوں کا sum h سے belong کرتا ہے as for all b belong to h میں سے کوئی بھی number b لیں there exist minus b belong to h آپ میں نے دکھا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ h میں سے آپ کوئی سے دو number اٹھائیں ان کا sum مشاہ h میں جائے گا مثال کے طور پر 5 ہے 1 مائنس 15 ہے تو 5 مائنس 15 مائنس 10 تو مائنس 10 آپ کو نظر آ رہے ہے 1 مائنس 10 ہے دوسرا plus 10 ہے answer 0 آجے گا 1 minus 10 ہے دوسرہ بھی minus 10 answer minus 15 آجے گا تو اگلا number 20 آجے گا تو اگلا number 20 ہے تو میں لکھا کہ کوئی بھی number 1 b لینے تو additive numbers minus b بھی اس میں پڑھا ہو ہے تو اگر minus b بھی h میں ہے دونوں number کا sum b h میں ہے تو this implies a کے ساتھ اگر minus b کو add تب بھی کیا ہوگا وہ b h سے belong کرے گا this shows that h is sub group of g g g sub group of z اب اگری جو چیز میں آپ کو بتانے لگ ہوں یہ important چیز ہے یہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگی صحیح ہے کیونکہ یہ نہیں تو نہیں کہا سکتا لیکن یہ چیزیں کچھ سم ٹائم آپ skip کر جاتے ہیں آپ نے کا معلوم کر رہا ہے left coset left coset یہ اس نے ایسے بنایا ایسے ایسے اس کو 5 سے ملٹیپلائے کروا دیا ٹھیک ہے 5 سے ملٹیپلائے کروائیں سیٹ سمینا عام طور پر ملٹیپلیکیشن تو نہیں ہوتی سیٹ کی نمبر کے ساتھ صحیح ہے لیکن یہ 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 ہاں پر اس کو ڈیفنیشن ہوتی ہیں آگے اگر آپ بی 5 ٹائم زی کے برابر ہے اس کو 5 سے ملٹیپلائے کریں یاد کہ 0 پلاس مائنس 5 پلاس مائنس 10 پلاس مائنس 15 اب یہ 5 ٹائم زی آپ کا سب گروپ جو اس نے اس نے 5 زی نہیں لکھا اس نے اس کے آپ نے معلوم کرنے ہے left co set کیا معلوم گر رہے ہیں left co set میں آپ کو پہلے تو اس کا آنسر بتا دیتا ہوں پہلی بات تو یہ سن لیں کہ اگر آپ نے 5 سے ملٹیپلائے گیا تو اس کے پانچ ڈسٹنگٹ left co set نکلیں گے کتنے 5 distinct اگر آپ تین سے ملٹیپلائے کرتے تو تین لفٹ جنہی جس نمبر سے ملٹیپلائے کریں گے اتنے ہی distinct left co set اور right co set کی تعداد بھی اتنی ہوگی اب چار distinct left co set ہیں کون سے ایک ہے آپ زیادہ خود h پھر ہے دوسرا 1 plus h پھر 2 plus h 3 plus h اور کتنے ہوگے ایک دو تین چار اور آخری ہے 4 plus h ٹھیک ہے 5 plus h نکالیں گے تو دوبارہ پلٹ کر h بن جائے گا آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب 5 plus h نکالیں گے تو h آ جائے گا 6 plus h نکالیں گے تو دوبارہ 1 plus h بن جائے گا یعنی وہ distinct نہیں رہیں گے صحیح ہے تو پہلی بات تو اس question میں یہ ہے دو نمبر کا question ہے اتنی چیز اس میں لکھی ہو یہ کیا اس کے کتنے لیفٹ کو ساتھ نکلیں گے پانچ اگر رائیڈ کہتا تو تب بھی پانچ نکلنے تھے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہوں گے 1 plus h 2 plus 3 plus 4 plus h left and right co set کی definition بھی ذہن میں ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اگر ایک سب گروپ ہے g کا تو اس کے left co set کی definition یہ ہے a plus h برابر ہے a plus h h کیا ہے آپ کا element ہے capital h یعنی سب گروپ کا اور a جو نمبر ہے وہ آپ کہاں سے جی سے اٹھا رہے ہو صحیح جی گروپ ہے اب اگلی چیز میں بتا رہا ہوں تو آپ نے نمبر یہاں سے اٹھانا شروع کرنے ان کو h کے ساتھ جمع کرنا ہے دیکھو نا یہ a جمع h ہے to a g سے g گروپ ہے تو یہاں پر مارا گروپ کو n z z کا پہلا نمبر یہاں پر تیرو آپ کو نظر آرہ ہے here zero پلس h کر لیں تو h کے جمع کرتے جائیں 1 میں zero جمع کیا 1 آگیا 1 پلس مائنس 5 آگے 1 پلس مائنس 10 آگے 1 پلس مائنس 15 اب تو سونجی چلتے گے ٹھیک ہو کہ بعد یہ اب اس کو اوپن کر لیں یہ آگے 1 ایک مرتبہ جمع کریں گے ایک مرتبہ مائنس کریں گے جب مائنس کرو گے یہ بنے گا مائنس 4 جب پلس کرو گے تو آنس بنے گا 6 اس کو مائنس کرو گے بنے گا مائنس 9 جب جمع کرو گے آئے گا گیارہ اس کو کرو گے تو یہ بنے گا مائنس 14 اور جمع کرو گے آجے 16 up to zone یہ آپ کے پس آگیا 1 پلس پہلا لیفٹ کو سیٹ نکلا ہے کیا لیفٹ کو سیٹ جو آپ نے نکال دا ہے اس طرح تو نہیں ہے اس کی طرح نہیں ہونا چاہیے آگے چاہیے اب نکالو گے 2 پلس اچ ٹھیک ہے اب 2 پلس اچ نکالنا ہے تو 2 پلس اچ کیسے نکلے گا وہ بھی ہی اس کے ہر نمبر کے ساتھ آپ 2 2 جمع کرتے لیں یعنی کہ 2 میں 0 جمع کیا 2 آگیا 2 2 پلس مائنس 5 2 پلس 10 2 پلس مائنس 15 up to 7 اب ایک مرتبہ اس کو آپ کر لیں گے پلس میں تو پلس میں کروگے 7 مارے گا مائنس کروگے تو مائنس 3 7 اس کو کروگے تو مائنس 8 اور 2 جمع 10 12 اس کو مائنس کریں گے تو مائنس 13 اور یہ آگے 17 یہ 2 پلس اچھ مختلف ہیں اگلا 3 پلس اچھ پلس اچھ اس اتنا 3 آپ ایڈ کریں گے اس میں ہر مرتبہ اتنا کرنے کی دورت نہیں ہے چلی اور کر لیتے 3 آگے آگے 3 پلس مائنس 5 3 پلس مائنس 10 3 پلس 15 اب کسون چلتا گیا یہ کتنا آدھے گا جب آپ مرتبہ پلس کروگے تو 8 بنے گا مائنس 2 آئے 2 8 3 3 10 7 اور 3 جمع 10 13 پھر یہ کروگے تو آپ کے پاس آئے گا جی مائنس 12 15 3 18 اب 4 پلس ایسے نکالنا ہے تو اس کو similar بتالنا ہے کیسے لکھنا آپ نے ادھر اور کیجئے گا 1 پلس ایسے نکالا 1 آگیا 2 پلس ایسے 2 آگیا 3 آگیا 4 4 اچھا یہ نمبر 4 آیا تھا یہ مائنس 3 ہے یہ مائنس 2 ہے مطلب یہ ہے کہ مائنس 2 کیسے بنایا ہے اس میں ایک ایک جمع کرتے جائیں ہر نمبر کو ایک ایک انکریز کرتے جائیں بس ایک تو تریقہ کریئے نا آپ چار چار جمع کرتے جائیں وہ کر لیں نہیں تو اس کے ہر نمبر کو 1 1 increase کرتے ہیں بس 1 increase کرو 1 1 increase کرو 9 1 increase کرو 14 1 increase کرو 11 19 up to son یہ ہے اگلہ نکل آئے ہیں ایک دو تین چار پانچ اگلا آپ نکال لیں کی کوشش کرتے ہیں وہ دیکھیں نکلے گا 5 پلس ایس نکال لیں اس کو 1 increase کریں 5 اس کو 1 کریں 15 اس کو 1 increase کریں 10 1 increase 20 अब आप गोर करें 5 प्लस H यही नहीं 0 प्लस 5 प्लस 10 और प्लस माइनस 20 तो सुरी प्लस माइनस 15 15 आएगा इदर आप एक और अगे लिखेंगा ना के बरापर ठीक है तो मैंने क्या कहा था कि आपके पास सिर्फ यही different left coset निकलेंगे अगर आगे मजीद जाने की कोशिश करेंगे तो दो बारा रिपीट वाँ शुरू हो जाएगे मसाल के दूर पर आप 6 प्लस नकालते है मतलब आपने देखना है कि दोनों का difference दोनों तरफ नमबरों का difference 5 रहना चाहिए तो 6 में से नकाला कितना बचा पांच अगली मरतबा अगर आप 7 प्लस नकालते है तो 7 प्लस हैच किसके बराबर आएगा 2 प्लस एच एक्वल है एच के 1 प्लस एच एक्वल है 6 प्लस है 6 में से गया पांच 7 प्लस है बराबर है क्या लिए होगा 2 प्लस है अब टू सौन Hence the distinct left core sets of हर only यह लाइन लेख दे H 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ठीक है तो खैर next interesting question है सही है आपकी course outline में कही नजर नहीं आया मुझे सही है बस उसका दिल गया उसने दे दिया और यह short question में भी दिया है और long question में भी दिया हूँ है सही है that is the normal subgroup ठीक है तो मैंने सोचा यही जब मैंने पास पेपर आपका यह question देखा तो मैंने का यार इसके उपर वीडियो बनाने चाहिए कुछ students नबर थियूरी पर आपने वीडियो बनाई है तो इसके उपर भी वीडियो बना दें तो चले हैं यह आपके लिए थोड़ सी बितरी हो जाएगी इस तरह अगर आप इसको देख लेते हैं पास पेपर को तो काफी चीदे हैं काफी concept आपका क्लियर हो जाता है तो next देखते है जी normal subgroup की क्या definition होती है ठीक है फिर उसके उसे related long question यह भी हमने करना है आपके बास question no.2 का 9th part ठीक है question आपके मैंने बताया कि आपकी जो course outline है उसमें यह topic शामिल नहीं है लेकिन खिर question चलें असान है छोटा सा question है definition उसने पूछी है कहते है define normal subgroup आपने normal subgroup की definition लिखनी है subgroup आप पढ़ते हैं तो subgroup की special type होती है normal subgroup a subgroup h of a group g is called normal subgroup of g if left coset of h are equal to right coset of h in g अगर किसी subgroup h के left cosets आप नकालने और right cosets में आप नकालने वो दोनों आपस में equal आएं ठीक है तो उस subgroup को आप normal subgroup कहते हैं मसाल के दोर पर आप रहे हैं आप आप यह normal subgroup के definition आपने देख ली normal subgroup की जो example है अभी आपने जो question किया था इसका आठमा part उसमें आपका जो group g है वो था set of integer और उसमें आपको h जो दिया वा था वो दिया वा था 0 plus minus 5 plus minus 10 plus minus 15 up to 7 अब इसके आपने 5 left coset मालूम किये थे ठीक है अगर आप वही 5 right coset मालूम करेंगे तो दोनों हर मरतबा left or right coset अपस में equal equal आएंगे मसाल के दोर पर आप देखे ना अगर one plus h मालूम करते है तो one plus h में मसाल के दोर पर अगर आप one यहां पर इसके साथ add कर देते हैं इस नंबर के साथ तो one plus minus five के दो answer आगे एक आगया six और दूसरा के आगया minus four अगर आप h plus one कर लें तो one को चाहे आप left side कर लें या right side कर लें कोई फरक नहीं पड़ेगा मसाल के दोर पर यह plus minus five यह इसके साथ आप one आप इस तरह add कर लेते हैं ठीक है तो इस मरतबा भी answer के minus five plus one that is equal to minus four और minus five minus one sorry plus five plus five और plus one that is equal to six ठीक है तो यह जो example आपके पास है मतलब यह जो question इसका eighth part है यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि h जो है इसका हर left co set इसके right co set के equal है लहाँ यहाँ पर इसके 5 left co set थे one plus h two plus h three plus h four plus h और यह बराबर होगा आपने right co set के तो यह example इसकी normal sub group की example है ठीक है यह बटा आपके पास left co set symbolic के लिए हम जानते हैं कि अगर symbolical definition है left co set की under multiplication यहाँ लिखा है कि a h और h a का अगर answer बराबर आ गया ठीक है तो उस sub group h को आप क्या कहेंगे normal sub group आएगा ठीक है next आपके पास question आपका जो 10th part है यह भी असान question है मुश्कल नहीं है ठीक है चलें यह खाया दो question आपको ऐसे मिलें x set x से set x की तरफ जो एक bijective mapping बनती है उसे simple permutation कहते हैं तो bijective mapping f from x to x is called permutation transposition क्या है a cycle of length 2 is called transposition एक cycle जिसकी length 2 हो उसे transposition बोलते हैं thus a permutation of the type a b के साथ map करेगा तो यह cycle है length 2 की ठीक है जिसको आप ऐसे भी जानते हैं a b तो is called transposition तो यह दो क्वेशन थे आपके पास time saving वाले क्वेशन थे खेर वह वह वाला चुक्क है आपके topic में नहीं था लेकिन उसे दिया हुआ है तो यह आपके short question complete हो गए next time long question की तरफ मूव करते हैं ने next time आपके आपके पास long question शुरू हो गए तो question 6 नमर का आपका long question है 5 आपने long question करने है 30 नमर का यह section है आपका तो पहला long question आपका यह है कहता है जी के show that every open ball in a matrix space xd is open set आपने प्रूफ करना है के matrix space xd में हर open ball एक open set होता है ठीक है यहाँ पर open ball की जगा open sphere का word भी इस्तमाल किया जा सकता है हर open ball एक open set है तो इसको पहले करें open set के definition देख लेते हैं एक subset u जो के matrix space x का एक subset है u उसको आप एक open set कहते हैं क्या definition है if each point of u is the center of some open sphere या open ball contained in u यानिके अगर किसी u x के matrix space x के subset u का हर point एक open sphere का center हो और जो open sphere वो उसके अंदर content करे ठीक है तो ऐसी सूरत में उस u को आप क्या कहते हैं वो open set है सही है सिंबोली के लिए मतलब यह ग्राफिक के लिए मैं आपको समझाता हूँ मसाल के दूर पर आपके पास एक यह open point है आपके पास suppose x1 तो इसके लिए आपको एक यह open sphere मिल गया यह open ball मिल गया वो इसके अंदर content कर गया इसी तरह ही मसाल के दूर पर यहां पर यह point पड़ा है इसके ओपर आपन यह open ball ड्रा कर लिए और वो open ball इसके अंदर आ गया अगर इसके तमाम points के ओपर आप यह open ball लेने और वो open ball का radius कितना को है वो matter नहीं यहां पर कर रहा वो open ball बड़ा भी वसाता चोटा भी वसाता इसके तमाम points के ओपर अगर आप open ball इस तरह मिलते जाएं और वो तमाम open ball इस u के अंदर रहें तो ऐसी सूरत में फिर यू को आप क्या कहते है open set है मसाल के दूर्पर फर्तिकरें एक point यू यहां पर पढ़ावा एक point यहां पर पढ़ाए इस boundary के ओपर अगर आप इसके ओपर open sphere बनाएंगे तो जाहरी सी बात है open sphere आपका जाएगा यहां से इस यू से बाहर है तो ऐसी सूरत में फिर यू जो है वो open set नहीं रहेगा सही है और यह कब होगा जब आप जानते हैं यह के close interval होता है अगर मैं usual metric की बात करूं सही है तो वहां पर आप जानते हैं कि end points भी शामल होते हैं आपन सेट होते हैं सही है अच्छा ज्यादा बहुत ज़्याद डिटेल में नहीं जा रहा आपन सेट की सिर्फ यहां पर डैफिनिशन यह याद रखनी है कि open set की definition यह होती है कि यू किसी open set की definition यह होती है कि उसका हर point जो है किसी open sphere का यह open ball का center होना चाहिए और जो open sphere यह open ball है वो उस set के अंदर आनी चाहिए तो मैंने इसको proof करने के लिए लेट कर लिया कि b x node r be an open ball in metric space x एक open ball ले ली जिसका center x node के उपर है और उसका radius r के कवल है we will show that b x node r is an open set हमारा target यह है कि इसको उमने प्रूफ करना है कि यह open ball है अब यह open ball है तो फिर कैसे proof होगा इसके proof हैसे होगा कि इसका हर point इस open ball का हर point एक open sphere का center होगा और वो open sphere इसके अंदर आना चाहिए मैंने लेट कर लिया x एक arbitrary point है इस open ball का further let कर लेए अब यह चुकर इसका arbitrary point है एक open sphere आपको मिलना चाहिए जिसका यह center हो और वो open sphere इसके अंदर चले जाए ठीक है let x be the center of open ball आप मैंने बता है कि यह पर open ball की जगा आप open sphere का word भी इस्तमाल कर सकते हैं और आप अपनी यह वाली notation भी इस्तमाल कर सकते हैं sr-x ऐसे भी लिख सकते हैं इसको तो अकसर अगर students ने यह वाली notation की बजाए यह वाली notation इस्तमाल की है तो वह भी ठीक है तो x मैंने arbitrary point पकल दिया इस open ball का जिसका radius r है जिसको open sphere थाबत करना है पिर आगे मैंने क्या किया कि इस x के लिए एक दोबारा open sphere नया बनाया open ball जिसका radius r- सही है तो इसका center यह x से आ गया सही है अब इस open ball में से एक arbitrary point y उठाऊंगा यह y एक arbitrary point यहां से उठाया तो अब मैं यह end में यह प्रूफ कर दूँगा कि y actually point तो मैंने उठाया था bxr- का और आगे जाके मैं प्रूफ कर दूँगा कि यह जो y actually यह y चले गया है शुरू वाला open ball जिसका radius r है इसके अंदर चले गया है तो इससे क्या होगा कि मैं कहूंगा यह तो भई इसका arbitrary point था लेकिन अब आ गया है इस open ball में जिसका radius r है तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि यह वाला open ball इसके अंदर क्या कर देगा content कर देगा यानि कि end में यह दिखा दूँगा कि bxr- इसके अंदर चले गया है इस open ball के अंदर चले गया ऐसे और जब इसके अंदर चले जाएगा यहां पर x note है यह x note था शुरू में तो x actually शुरू में तो इसका arbitrary point लेकर चला था उसके ओपर मैंने यह सफिर बनाया था और वह सफिर इसके अंदर open ball बनाया था जिसके अंदर चले गया ग्राफिक के लिए मतलब अकर आप इस चीज को समझें अब उसके बाद यहां पर इस open ball में से एक मैंने point arbitrary point x उठा लिया मसाल के तोर पर यह point x उठाया इसके उपर मैंने दुबारा नया open सफिर open ball बनाया और इस open ball का नाम मैंने रख लिया bxr- यह जारी से बार इसका radius उसके radius से different होगा अब अगला गाम मैंने यह किया यह जो नया open ball बनाया है जिसका center x के उपर है इसके अंदर से एक point y उठाया है ठीक है तो अब आप देखें कि यह y जो है इससे belong करता है bxr- और आगे यह वाला जो open ball है वह किसके अंदर है वह अंदर है इसके bx not r के तो यह cash हो कर रहा है कि यह जो red वाला बड़ा open ball है इसके अंदर एक मजीद open ball आगे यह black वाला जिसका center क्या है x है और x कौन है यह बड़े वाले red वाला जो open ball है उसका एक point है तो बड़े वाले open ball के अंदर मजीद एक open ball आगे है तो यही definition है आपके open set की तो मैं फिर यह कहूँगा कि यह बड़े वाला जो open ball आगे को open set की शकल इसकार कर गया है तो यह हमारा target है कि हमने इस चीज के उपर लेके आना है इसको तो अब इसको देखते हैं अच्छा जी अब यहां पर मैंने कह दिया कि यह आपका इस नया जो open ball आपने बनाया है उसका एक arbitrary point है such that y और x आपस में बराबर नहीं इस दो different point है then by definition of open ball open ball की definition यह कहती है कि इन दोनों के दर्मयान जो distance होगा y और x के दर्मयान जो distance होगा वेशा इस radius r' से क्या होगा स्मालर होगा तो इसके ओपर यहां पर मैंने यह metric इसकी definition लगई open ball की तो इनका जो distance d less than आगया r' के next by using triangle and quality तो मेरे पास तीन वेरियबल यहां पर question में है एक है x एक है y और एक है x not तो x y का तो मैंने यहां पर इस्तमाल कर रही है अब x not or y का combination इसके ओपर triangle and quality लगाने लगाँ अच्छा अब उसके बाद यह two वाली form है इसको यहां पर हम बनाते हैं मतलब यहां पर dxy के साथ यह क्योंसी चीज़ आड़ हो रही है dx not x question number one in quality number one में dx not x आप एड़ कर देंगे दोनों तरफ तो वह आप लिख लीजीगा dx not x by adding dx not x in one on both side तो यह बेटा आजएगी आपके बास dx not x plus dx y less than dx not x plus r इसे आप थरी कह दें r dash sorry क्या कि हमने and quality number one में यह वाला number दोनों तरफ add कर दिया add combining combining two and three by combining two and three दोनों को combine कर लें तो यह चीज इससे छोटी है dx not y smaller है smaller equal है इससे और आगे यह smaller है इससे यह आजएग ऐसे dx not x plus r dash अब यहां पर आप r dash की value set करें let r dash is equal to r minus dx not x ठीक है और यह मिशा होगा positive कैसे positive होगा देखे x not x इसको तरह पकड़ें इस चीज को इस 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 का distance मिशा किससे होगा r से तो अगर यह r से less है तो इसका मतलब फिर क्या है आपके पास आपके पास सही है तो मैंने गया r माइनस यह वाला नबर दवारा इदर लिखती है तो इसको जब आप इदर पूट करेंगे तो d x not y जब यह r की value यहां पर पूट करेंगे यह माइनस यह कट जएगा तो बाकी क्या जएगा less than r रहे जएगा ठीक है इसकी value उठागे इदर पूट करतें r की value यह माइनस और यह कट जएगे बाकी r रहे जएगा this implies यहां पर यह cache हो कर रहा है कि x not or y का distance less than r है implies y belong कर रहा है open ball x not whose radius is r open ball की यह definition होती है जैसे यहां पर आपने इस्तमाल की यह आपने यहां पर इस्तमाल की थी यह वली सही है अगर y इस open ball का arbitrary point है तो इन दोनों के दर्मयान x not or y के दर्मयान का distance किसे चोटा होना जाए r से less than होना जाए और इसलिए इसी तरह Conversally अगर इन दोनों के दर्मयान का distance r से less है तो फिर y किसे belong करेगा इस open ball से तो यह जो बात मैं शूरुस में आपको पता कहा तो वह प्रूफ हो गी है जाएंग करेगा किसे आरपन बाल काした इसétique i objective कर गया है कैसे जाएंगे जूरूफ है ऐस आपन बाल का का अरपिटेर्र री प्टान से अजल में चले जा आए है इस आपन बाल में अजम परकश नम्स बाल में इस खाए اس کا ڈیسار ہے اس کا ری ڈیسار ہے اس کا ری ڈیسار ہے یہ ایک�emp نوٹ ہے وہ ایک ہے تو وائی آرپٹریری ٹا تھا اس اوپن بال کا آرپٹریری کا مطلب ہے کوئی سا بھی ہو سکتا ہے تو وہ جب کوئی ساBook ہے اب اس اوپن بال کے اندر چلے گا ہے تو لائ Rin کیا کہنگے ماتي falls پرک ہی بی اس آر baix کو اندر قران کر گئییاハی ہے اب اس کے اندر قران کر گئی ہےmonsonر India's habini رہے جیساً ایک سبgin بے اسم نوٹر ایسا سبب کسی اپنے پر صرح لائن تاوز کہ تھوز رون بے اسم نوٹر ایک اسم �ובע کا ٹھیک ہے تو لہذا یہ ایک اوپن سیٹ ہے تو اتنی لمبی ورڈنگ ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہاں کونسپٹ میں آپ کو بتاؤنے چاہیے کہ یہ اوپن سیٹ اس لیے بن گیا ہے کہ اس کے اندر ایک اوپن بحال آپ کو مل گئی ہے جو اس کے اندر چلے گئی ہے صحیح ہے نیکس اب اگلے لوگ کوئسن کی طرح موو کرتے ہیں لے بیٹا نیکس اب آپ کا کوئسن نور فور آسان کوئسن ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے اس میں جہاں پر سٹونٹس کو جا کر پرابلم ہوتی ہے وہ ٹرائنگل ان کوئلیٹی ہے ٹھیک ہے اس میں میں ایک مین کونسپٹ ہے وہ آپ نے بس یاد رکھنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ اس کو رٹرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہتا ہے let xd be a matrix space xd ایک matrix space ہے then show that کہ یہ جو d-xy ہے minimum of dxy,1 is also a matrix on x دیکھیں یہاں پر d خود ایک matrix ہے اس کے بعد اس matrix کے اوپر ایک نئی matrix define کر دی ہے جس کا نیا نام اس نے d- رکھا ہے اور وہ defined کیسے کی ہے وہ دو چیتوں کا minimum ہے ایک ہے one اور دوسرا ہے dxy ٹھیک ہے ان دونوں کا minimum ہے یہ d-xy صحیح ہے کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے proof کرنا ہے کہ d- جو ہے وہ بھی آپ پاس یہاں پر matrix کو define کرتا ہے اب matrix کی پہلی شرط جو ہے وہ آپ کی ہے non negativity تو پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ آپ کا جو d- ہے یہ non negativity کی شرط کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا here here we will show that یہاں پر ہم یہ پروو کریں گے کہ d- ڈی 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 یکو ڈی ڈ� 생ڈ ڈی ڈیا ڈیا ev ڈی ڈی ڈ SUV ڈیاes ڈی ڈی ڈ ڈیاes ڈیا iڈ ڈیا ڈیاe & ڈیاed xy G دی ایکس وائی اگر ان دونوں کا جو منیموم ہے دی ایکس وائی ہے دن یہ جو چیز ہے دی ایکس وائی جو ہے وہ میں شاہر گریٹا دن ایکول to zero ہوگی بکوز دی از میٹرک بکوز دی از میٹرک بکوز دی از میٹرک اگر یہ دیکھیں یہ چیز منیموم ہے دی ڈی کس طرح ہے ان دونوں میں سے منیموم نمبر آپ نے اٹھانا ہے اگر تو ان دونوں کا منیموم یعنی ون کا منیموم اور دی ایکس وائی کا منیموم دی ہے تو پھر تو یہ چیز دی ای ڈی ایکس وائی اور بس لی گریٹا دن ایکول to zero ہے کیوں کیونکہ دی خود کیا ہے میٹرک ہے اور اگر میٹرک ہے تو دی خود ایک نو نیگٹیویٹی کی شرط کو پورا کرتا ہوگا پہلے یہاں پر دیکھ لیں کہ دی ایک میٹرک ہے صحیح ہے تو میں نے کہا ان دونوں کا منیموم اگر ڈی ہے تو پھر ڈی خود ایک میٹرک ہونے کی وجہ سے یہ والی شرط کو نو نیگٹیویٹی کو پورا کرتا ہوگا وہ خود بھی گریٹا دن ایک zero ہوگا ٹھیک ہے بکوز ڈی میٹرک سو ڈی آپ کے پاس سمیشہ گریٹا دن ایکول ڈیرو ہوگا تو لہذا اگر ڈی گریٹا دن ایکول ڈیرو ہے تو پھر ڈی ڈیڈیش گریٹا دن ایکول ڈیرو آگیا صحیح ہے اور کیس نمبر ٹو اگر یہ ان کا جو منیموم ہے منیموم آف ڈی ایکس وائی کوما ون یہ ون کے برابر ہے دن دن ایز ون تو میشہ ہوتا ہی گریٹا دن زیرو ہے تو اس کیس میں بھی آپ کا جو ڈی ڈیش ایس وائی ہے وہ آجے گا گریٹا دن زیرو ٹھیک ہے سو فرام بوت کیسیز فرام بوت کیسیز آپ کی یہ جو ڈی ڈیش ایس وائی ہے یہ گریٹا دن ایکول ڈیرو آگیا اچھا اس کے بعد میٹری کی دوسری شرط ہے وہ کیا ہوتی ہے میٹری کی دوسری شرط ہوتی ہے ریفلیکسی ویٹی ریفلیکسی ویٹی اس میں آپ نے پروف کرنا ہے کہ ڈی ڈیش ایکس وائی ایکول ڈو زیرو ایف اینڈ او لیف ایکس اور وائی آپ اس میں کیا ہے ایکول ہیں कंसییڈر ڈی 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 ای choose equal to zero ڈی 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 کو ڈو زیرو ڈی 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 Provides اگر ڈی 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 ڈکو ڈی 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 مطلب بنیں گے نہیں اب ان دونوں کا اپنے منیمم اٹھانا ہے اب ایک بچہ کہتا ہے کہ ان کا منیمم ون ہے تو ون کو کس کے کل رکھنا ہے آپ نے زیرو کے کل تو this is not possible تو ون تو زیرو کے کل ہوتا ہی نہیں ہے صحیح ہے تو یہاں بار ان دونوں کا منیمم ون نہیں رہ سکتے آپ تو پھر اس کا مطلب منیمم کون ہوگا پھر یہی بچتا ہے یہ زیرو کے کل ہو جائے گا اور اگر یہ زیرو کے کل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہے ایک سور بہر برابر ہیں کیوں برابر ہیں بھئی ڈی اس میٹرک ڈی میٹرک ہے تو ڈی میٹرک ہے تو ڈی میٹرک ہے تو ڈی میٹرک ہے تو ڈی میں یہ ریفلیکسیوٹی پروپٹی ہولڈ کرے گی ٹھیک ہے یعنی ایک سور بھائی آپ پس برابر ہوں گے تو بس یہاں پر آپ یہ سائن اُلٹا دیں اِدھر سے ٹھیک ہے یہ چیزوں پر چلے جائے گی کلی روک بات تیسری پروپٹی ہوتی ہے سمیٹری پروپٹی symmetric property symmetric property میں آپ نے یہ proof کرنا ہوتا ہے we shall show that we shall show that کہ d dash x y کا answer اور d dash y x کا answer آپس میں کیا ہوگا equal ہوگا here آپ کا جو d dash وہ آپ نے کس طرح define کیا ہوا ہے minimum of 1 minimum of d x y comma 1 کے برابر ہے صحیح اب آپ نے d dash y x اس کو بنانا ہے اس کے برابر لے کے آنا تو یہ کب ہوگا اگر یہاں d y x آجے تو وہ آئے گا کیسے آئے گا as d is metric کیونکہ d metric ہے so d dash کو تو ہم نے proof کرنا ہے لیکن یہ d dash کے اندر d ہے یہ metric ہے as d is metric so d x y کا answer کس کے برابر ہوگا d y x کے برابر ہوگا تو یہاں پر d x y کی جگہ آپ لکھ دو یہ d y x تو آپ کا d dash بیٹا وہ بن جے گا minimum of d y x comma 1 اس d x y کی جگہ کیا آپ نے لکھ دیا d y x لکھ دیا which is equal to d dash y x کلیر ہوگی بات یہ ہے next بیٹا آپ کی last triangle and quality سے پہلے پہلے آپ نے چند ایک چیزیں observe کرنی ہیں اور وہ درہ دیکھ لی جائے گا triangle and quality سے پہلے یہ درہ چیزیں دیکھ لیں آپ کو جو اس نے d dash x y ہے اس کی definition کچھ اس طرح بتائیے کہ یہ minimum ہے d x y comma 1 سے اچھا طرح دیکھیں اگر یہ دونوں کا آپ minimum اٹھاتے ہیں اگر minimum is d x y اگر یہ دونوں کا minimum یہ ہے d x y تو اگر یہ minimum دونوں کا d x y ہے ٹھیک ہے this implies اچھا بیٹا میں یہاں پر بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ d dash x y جو کہ اس طرح minimum minimum ہے ان دونوں کا اگر ان دونوں کا minimum یہ ہے d x y اگر یہ اس کا minimum ہے تو مجھے بتائیں d x y ایک میٹرک ہے اور میٹرک آنسر تو میشہ ہوتا ہے greater than equal to 0 اس کا آنسر 0 یا 0 سے بڑا ہوگا اب 0 سے بڑا کہاں تک ہو سکتا ہے 0 سے بڑا یہ 0.5 ہوگا 0.9 ہو سکتا ہے یہ 1 ہو سکتا ہے یہ 2 ہو سکتا ہے یہ 3 ہو سکتا ہے up to zone 1.5 مطلب point میں بھی number ہو سکتے ہیں real number کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ صحیح ہے اچھا مسال کے طور پر اگر اس کا آنسر اور اندر والے کا آنسر 0.5 ہے مسال کے طور پر اسی سے آنسر 0.5 ہے تو پھر ان دونوں کا منیمم کیا ہوگا وہ ہو جائے گا 0.5 that is equal to dx which is equal to 0.5 آگیا اگر فرد کریں کہ اس کا آنسر ہے 0.9 تو 0.9 اور 1 کا منیمم کون ہوگا اب بھی 0.9 ہوگا اگر فرد کریں اس کا dxy کا آنسر آیا 1 کے برابر تو اب 1 اور 1 کا منیمم کون ہے وہ دونوں برابر ہیں 1 ہی آجے گا اب اگر آپ کا اس کا آنسر آیا 2 تو پھر 2 کا اور 1 کا منیمم کون ہے پھر یہ 1 ہے اسی طرح اگر یہاں پر 3 آیا اس کا آنسر dxy کا پھر 3 اور 1 کا منیمم کون ہے پھر 1 ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ d-xy کے جو آنسر ہیں وہ کسی بھی صورت میں 1 یا 1 سے بڑھ نہیں سکتے زیادہ سے 1 ہوگا یا 1 سے کم ہوگا دوبارہ دیکھیں میں نے رکھا ہے d-xy اس کو d-xy کی definition ہے آگے میں نے لکھا کہ dxy چونکہ آپ کا ہوتا ہے greater than equal to 0 میشہ صحیح ہے اب 0 یا 0 سے بڑے لینے ہیں تو 0 یا 0 سے بڑے نمبر یہ چل رہے ہیں آپ 0.1 سے start کر لیں جہاں سے مرضی start کر لیں 0.5 یہاں پر رکھتے ہیں تو 0.5 اور 1 میں سے بڑا کون سا ہے 1 ہے ٹھیک ہے لہذا ایسی صورت میں بڑا نہیں لینا صورتی minimum لینا 0.5 اور 1 میں سے minimum کون ہے 0.5 ہے لہذا یہاں پر d-xy کا answer آگیا 0.5 آگے چلیں اگر اس کا answer 0.9 d-xy کا answer 0.9 0.9 1 میں سے minimum کون ہے 0.9 پھر میں نے 1 1 0.9 1 1 2 سکتے ہیں دوسرا اپنی ایرزرٹ یہاں پر دیکھنا ہے چونکہ ڈی ایکس وائی کے آنسر یا زیرو سے بڑھ سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں تو زیادہ سی بات ہے اس کا آنسر ون بھی آ سکتا ہے اور ون سے کم بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ یاد رکھا جائے گا کہ ڈی ڈی ایکس وائی کا جو آنسر ہے یہ میشہ ڈی ایکس وائی سے چھوٹے ہو سکتے ہیں یا زیادہ زیادہ برابر ہو سکتے بھائی برابر کہاں تک ہوں گے اس کے آنسر زیرو یا زیرو سے بڑھے ہیں تو جب تک تو آنسر ون تک چلتا ہے اس کے آنسر ون تک چلیں گے تب تک تو یہ دونوں ون پر آکر تو دونوں برابر ہو گئی یا ون تک جب تک یہ چلیں گے ٹھیک ہے تب تک یہ دونوں میٹرک کے آنسر برابر ہوں گے لیکن جب ہی ڈی کا آنسر ون سے ایکسیڈ کرے گا صحیح ہے تو پھر ڈی 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 ایس امیشہ سے چھوٹا ہوگا تو یہ دو ریزلٹ آپ نے ٹرائینگل ونکوالٹی سے بس یاد رکھنے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ڈی 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 کا آنسر اس سے چھوٹا ہوگا اور ڈی 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 کا آنسر ون سے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ نے آ رکھنی ہیں ان دونوں ریزلٹ کو میں ٹرائنگل ونکوالٹی میں استعمال کروں گا صحیح ہے تو وہ آپ دیکھیں ٹرائنگل ونکوالٹی یہاں پر دیکھیں ٹرائنگل ونکوالٹی کے کیس میں آپ نے پروف کیا کرنا ہے ٹرائنگل ونکوالٹی کی سبھی بیٹا آپ نے پروف یا کرنا ہے کہ ڈی ڈی آش ایکس زی کے آنسر اور مچک کے ٹرائنگل ڈی 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 آش ایکس وائی پلس ایکس ایکس وائی وائے دی آش ایکس وائی اور یہ کب پروف ہوگا ڈی 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 listen j&o assum میلے اور ایک سامی آپ کا پروف ہوگا جب آپ یہ پروف کریں گے minimum of dxz 1 less than equal ہے minimum of اس کی definition لگا دی نا dxz xz ہے تو اس کو میں ایسے لکھ لوں گا minimum of dxz یہ d-xy ہے تو اس کو لکھ لوں گا minimum of dxy 1 plus d- yz ویدیو آج دیں گی minimum of d-y-z 1 یہ آپ کا اٹرگٹ ہے کہ اگر آپ کسی طریقے سے یہ چیز پروف کر دیں یا دوسر آخر میں یہ پروف کر دیں تو ٹرائنگلللکویٹی ختم ہو جائیں یہاں پر دو تین قیسز مبنائیں گے case number 1 case number 1 میں ہم نے دیکھیں یہ یہ چیز پرووک کر رہی ہے اس سے چھوٹے اس میں اس طرف کون آ رہا ہے ایکس زی ٹھیک ہے ہیر ڈی ڈیش جو آپ کا ڈی ڈیش ڈیش ایکس زی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میشہ لحظ نے نکول ہے ایک ہے ون کے ٹھیک ہے دی ڈی ایشن طالب نے آپ کو بتائیا کہ میشان ون سے چھوٹا ہے اب اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں ون چھوٹا ہے ون پلس ون سے ٹھیک ہے ڈ دونوں ون کی جگہنا آپ نے کیا آ لیں خود سے اوپرس لہٹ کرنے وہ کیا لے کرنے لے کرنے لیٹ جا و��고 سائٹ ڈی ایکس وائی اور وائی زی لیٹ کر لیں جی آپ کے پاس مینیمم آف ڈی ایکس وائی کوما ون ان دونوں کا جو مینیمم ہے ون کے برابر ہے اور اسی طرح ہی وائی زی کا جو مینیمم ہے مینیمم آف ڈی وائی زی یہ بھی ون کے برابر ہے پہلے گیس میں آپ نے کس طرح میں اس کو پروف کرنا ہے آپ ڈی 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 کو پکڑے ڈی 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 آنسر میں نے بتایا ہے ون یا ون سے چھوٹے ہیں تو میں نے اس کو رکھ لیا یہ ون سے چھوٹا ہے آگے ون تو خود ٹو سے چھوٹا ہوتا ہے یعنی ون پلس ون کر لیا ٹو اب یہ والا جو ون ہے اور یہ والا جو ون ہے حالانکہ یہ سٹیپ آپ نے پہلے لکھنا ہے لیکن آپ کو میں یاد رکھنے کے لئے بتا رہا ہوں یہاں سے آپ اس کو ایسے لکھیں گے اب اوپر چلے جائیں اس ون کو کہہ دیں کہ یہ ان دونوں کا منیموم ہے اور یہ والا جو بانا ہے ان دونوں کا منیموم ہے اس میں یہ ویلی پوٹ آؤٹ کر دیں آپ کا کوسسن ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے دی سیمپلائز ڈ ڈی ڈی ایچ ڈی ڈی لی ایکس ڈی اب یہ ون سے چھوٹا ہے اور وہاں آگے سے اس سے چھوٹا ہے لیس ناں اس میں ایک مینیمم آف ڈی اکس ڈی کوما ون پلس میمم آف ڈی وائ parallel सی wind کو پسobil ,さہی ہے یہ کس acceleration دمی نیشن ہے یہ ہے آپ کا بہت دی ڈی 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 ڈ از سیکس زی پھر میں چھوٹا لے لوں گا ایک لیس دن ہے لیس دن ایک پالا ہے ون سے یہی تبارہ کیسے ہوں گا اب اس مرتبہ مجھے بتائیں گے ترہ یہ چھوٹا ہے ون سے اور ون چھوٹا ہے ون پلس یہاں پر کوئی پوزیٹیو پوزیٹیو ویلیو پڑ کر دیتا ہوں میں اور وہ پوزیٹیو ویلیو کون سی نہیں ہے وہ اب آپ نے سوچ نہیں ہے دونوں کیسے ایک جیسے لیے میں نے یہاں پر بھی ڈی 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 کو ون سے چھوٹا لے کے چلا یہاں پر بھی ڈی 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 کو ون سے چھوٹا لے کے چلا اب اس مرتبہ میں نے ون کو آگے اس طرح لیس دن دکھانا ہے ون چھوٹا ہے ون پلس پوزیٹیو ویلیو اب یہ پوزیٹیو ویلیو کون سی ہے یعنی جو زیرو سے بڑی ہو صحیح ہے اب وہ پوزیٹیو ویلیو دیکھنا میں نے یہاں پر آپ نے کیسے یاد رکھ لیے چیک کریں پہلے آپ آپ نے اس ون کو اس طرح اس طرح سیٹ کر دیا تھا نا اب یہاں پر آپ لیٹ کریں گے لیٹ کر لیں کہ اس مرتبہ ایکس بھائی اور ون کا منیمم تو ون ہی ہے لیکن ان دونوں کا جو منیمم ہے ان دونوں کا جو منیمم ہے وائی اور زی کا جو منیمم ہے وہ ون نہیں ہے وہ ڈی وائی زی ہے سمجھے کہ نہیں دیکھیں پہلی بات تو ڈی 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 ڈیکس ڈی کو میں دونوں مرتبہ چھوٹا لے کے چلا ہوں برابر لے کے چلا ہوں ون سے آگے اس ون کو توڑ دیا ایسے ون پلس ون سے چھوٹا ہو گیا ادھر میں نے توڑ دیا ون پلس پوزیٹیو ویلیو اب وہ جو پوزیٹیو ویلیو نے وہ کس سیٹ کر رہی ہے آپ نے وہ دیکھیں میں وہ ٹرک بتا رہا ہوں یاد رکھنے کہ آپ کو اٹھانا لگانا پڑے یہ والا ون تو وہی ہے جو اوپر میں نے اس طرح ان دونوں کا منیمم رکھا تھا اب اب اس کو اس کو میں نے رکھ دیا ان دونوں کا منیمم ڈی وائی زی کے برابر ہے ٹھیک ہے اور ڈی وائی زی کیا ہے ڈیسٹنس ہے ڈی خود ایک میٹرک ہے اور میٹرک کبھی بھی آپ کی نیگٹیو نہیں ہوتی ڈی کوئل ٹو ہوگی یہاں پر ٹھیک ہے تو لہذا یہ جو آپ کے بس ساری چیز ہے یہ تو ساری چیز ہے اس پوزیٹیو کی جگہ میں لیکھوں گا یہاں پر ڈی آف وائی زی ٹھیک ہے یہاں پر ڈی وائی زی آپ کا کیا ہے گریٹر دن ڈیرو ہے میٹرکیز گریٹر دن ڈیرو کیلئے لوگی بات کی نہیں ہوگی ہے اب آپ یہ پوچھیں کہ ہم ان دونوں کا منیمم تو ڈی اکس وائی رکھ سکتے تھے اس کو بھی بان کہہ سکتے تھے کر سکتے ہیں بلکل ایسے کر سکتے ہیں آپ ان دونوں کا منیمم ڈی اکس ورق کر لیں اور اس کا منیمaming ون لیٹ کر لیں یعنی دیکھیں ایک کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے بولی ایک ایسے ایسے تو یہ ہے ایک کیس یہ کیا ہے یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ نے دونوں مرتبہ آپ نے دونوں مرتبہ مینی مم جو ہیں وا وا اٹھانے ہیں ایک تزagna تو یہ ہو گیاym آپ دوسرا کیسے یہ ہیں کہ اب آپ کا منیمم ایک مرتبہ ایک مٹھانا ہے اور دوسرا مینیمم ایک ڈسٹنس اٹھالانا ہے ایک تھی اٹھا لیں یا dxy اٹھا لیں ٹھیک ہے دو case ہو گئے تو میں نے ایک minimum 1 اٹھا لیا دوسرا minimum d اٹھا لیا صحیح ہے دوسرا case ہو گیا this implies d dash xz less than آگے اب یہ والے 1 کی جگہ اس کی value put کر دیتا ہوں minimum of dxy ,1 اور یہ dz کی جگہ میں اس کی value put کر دیتا ہوں یعنی minimum of dz,1 اب یہ کون ہے یہ آپ کے پاس ہے ڈ ڈ ڈ ایکس وی کی ڈیفنیشن اور یہ کس کی ڈیفنیشن ہے ڈ ڈ ڈ ڈ yz کی definition this implies d dash xz آپ کے پاس less than آگیا d dash xy plus d dash yz سے کلیر ہوگے بات کیا نہیں تو دو case میں نے اٹھائے پہلا case جس میں دونوں minimum ون ون لکھے دوسرا case جس میں ایک minimum 1 ہے دوسرا minimum dxz ہے تیسرا case اب دونوں minimum جو میں minimum اٹھاؤں گا وہ دونوں कی شکل میں ہوں گے وہ ون ون نہیں ہوں گے صحیح ہے تو میں نے اس کو پہلے میں اٹھا لیتا ہوں اچھا اچھا یہاں پر بیٹا تھوڑی سی ایک کرلیں چونکہ یہ میٹرک ڈی ہے اور میٹرک ڈی کا آنسر گریٹر تین ایکوال ٹو زیرو ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پر ڈسٹنس وائی اور دی برابر ہوں گے جہاں گریٹر تین ایکوال ٹو زیرو آئے گا اگر ڈی ہے یہاں پر زیرو کے ایکوال ہوا تو کیا بچ گیا بانا آ گیا یہاں پر یہ ٹوالیٹی سائن بھی آئے گا یہ ہے گا جہاں بھی آئے گا یہاں پر بھی ٹوالیٹی سائن آئے گا کیس نمبر ھری میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ والے جو دونوں minimum ہے نا یہ والے ان دونوں کا جو minimum اٹھانا ہے وہ دی کے شکل میں اٹھانا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس سیدو اس سائر پر فوکس کرنا ہے ہر کیس میں ایک مرتبہ دیکھو ایک مرتبہ اس minimum کا آنسا 1 رکھا اس کا بھی 1 رکھ لیا پہلا کیس گیا پھر دوسری مرتبہ اس کا منیموم کا آنسا 1 رکھا اس کا منیموم دی رکھ لیا تیسرہ دونوں کا منیموم دی رکھ لینا سہی ہے تیسری کیس میں آپ نے دونوں کا منیموم دی رکھ لیا لیٹ کر لیں گے کہ منیمم آف میں مارکر ایک میکنٹ چینج کرلوں اب آپ نے منیمم بیٹا اٹھا لیا ڈی ایکس وائی کومہ ون اس کا منیمم بھی ڈی کی شکل میں ہے اور اگلا یہ جو وائی زی ہے اس کا منیمم بھی ڈی کی شکل میں ہے یعنی ڈی وائی زی ڈی وائی زی ڈی 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 ڈ شروع میں جب آپ کو بتایا ہے کہ ڈ ڈی ڈیش کے آنسر یا تو لیس دین اکول ٹو ڈ ہے یا ڈی ایکس ڈ سے لیس دین ہے صحیح ہے یہ میں آپ کو بتاکیا اس مرتبہ ہم نے جب ان دونوں کو ڈی لیٹ کیا ہے تو پھر اس کو بھی لے کے چلیں گے اس طرح لے کے چلیں گے اب اگلی بات یہ ہے اس ڈیش میٹرک ڈ چونکہ میٹرک ہے ڈ ڈیش میٹرک شروع میں گیون ہے تو ڈ پر ٹرائنگل انکالٹی تھی ہوگی تو ڈ ڈ ڈ ڈ کا جو آنسر ہوگا وہ لیس دین اکول ہوگا ڈ ڈ ڈ ایکس ڈ پلس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سے صحیح ہے اب اگلی بات اب اس کی جگہ ڈ ڈ ایکس ڈ کی جگہ کیا لکھنا چاہیے یہ کس کے برابر ہے منیموم ہے اس کے تو اس کو میں لکھ دیتا ہوں اس کے جگہ رہی دیتا ہوں منیموم آف ڈ 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 ٹھیک ہوگی بات یہ اچھا اب اب دنوں کو کمبائن کر لیتے ہیں اسے آپ چلیں سٹار کہہ دیتے ہیں اور دیس سیمپلائز آپ کا دی ایکس زی جو ہے دی ایکس زی اس سے لحظہ نکل تھا ٹرائنگل انکالیٹی سے ٹرائنگل انکالیٹی کو میں نے آگے ویلیو پوٹ کر کے یہاں تک پہنچ گے اس کا مطلب دی ایکس زی چھوٹا ہو گیا برابر ہو گیا دی ڈی ایکس بائی پلس ڈی 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 سے ڈبل سٹار کہہ دیتے ہیں بائی کمبائنگ سٹار ڈبل ڈی 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 ایکس زی چھوٹا ہے ڈی ایکس زی سے ڈی ایکس زی آگے سے ان سے چھوٹا ہے دونوں کو جب آپ کمبائن کر لیں گے یہ جیسہ آپ کے پروف میں آ جائے گی ٹھیک ہے ایکس زی دی ایکس زی سے ان سے چھوٹا ہے اسے 3 کہہ دیں آگے آپ لکھیں گے ہنس بائی کمبائننگ 1 2 3 وی ہے کہ ٹرائنگل کوالٹی پروف ہو گئی صحیح ہے آپ نے اس کو پروف کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے تین کیسز یاد رکھنے ہیں پہلا کیس جب دونوں یہ والے جو منیمم ہیں 1 1 کے برابر ہیں دوسرا کیس جب ان دونوں میں سے کوئی ایک منیمم 1 کے برابر ہے اور دوسرا دی کی شکل میں ہے ٹھیک ہے جو دی کی شکل میں منیمم رکھنا ہے وہ ضروری نہیں دی وائے زی ہو وہ دی یہ بھی اس کا یہ بھی اس کو منیمم لے سکتے ہیں تیسرا کیس جب منیمم دونوں دی کی شکل میں ہوں گے صحیح ہے اور اس مرتبہ دی ڈی آش ہوگا وہ لیس دن ایکوڑی ٹو ون نہیں لکھیں گے وہ لیس دن ایکوڑی ٹو ڈی ایکس ہی لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی قیسن نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا نیکسٹ نمبر 5 کے طرح دیکھتے ہیں نیکسٹ اب آپ کا قیسن نمبر 5 پیپر میں سام ٹائم کچھ کوئسسن ایسے ہوتے ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ آپ کے جن کوئسسن کی ویسے نمبر جوہنے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں مطلب انسین کوئسسن تو ہوتا ہی ہے لیکن کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کچھ کوئسسن کی ٹھیک ہے تو کوئسسن نمبر 5 کچھ اسی ٹائپ کا کوئسسن ہے کہتا ہے سٹیٹ 3 اپلیکیشن آف لنگرانج تھیورم لنگرانج تھیورم کی تین اپلیکیشن کا آپ نے لکھنی ہے اب اپلیکیشن سے کہاں مراد ہے یہاں پر اپلیکیشن سے مراد ہے کہ لنگرانج تھیورم کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اب اس کوئسن کا انسر میرا جانا تک خیال ہے کہ جس نے یہ پیپر بنایا ہے اس کو پتا ہوگا یا اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہوگا یہ ٹھیک ہے کیونکہ جب عام طور پر مپڑا رہے ہوتے ہیں تو بچے کو لنگرائی تھیورم کی سٹیٹمنٹ بتاتے ہیں یا اس سے ریڈیٹڈ کوئسن بتا دیا اب کہاں کہاں پر یوز ہو رہا ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے ٹھیک ہے یہ ریسرچ ٹائپ کا کوئسن ہے تو خیر کوئسن کا آنسر کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ تین اپلیکیشن کیا ہے لنگرائی تھیورم کی کہاں کہاں اس کو مطلب پڑا ہوگا اس کو پروف کرنے کے لیے لنگرائی تھیورم کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ کس کی اپلیکیشن ہے اس کو پروف کرنے کے لیے لنگرائی تھیورم کا استعمال کیا جا سکتا ہے اب wilson تھیورم کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہتا ہے کہ wilson تھیورم کی میں اپلیکیشن ہیں گروپ تھیوری کی تو لنگرائی تھیورم استعمال ہو رہا ہے نمبر تھیوری میں تو یہ wilson تھیورم بھی نمبر تھیوری میں آتا ہے تو wilson تھیورم کی سٹیٹمنٹ یہ ہوتی کہ اگر پی ایک پرائیم ہے پی ڈیوائیڈ کرے گا پی مائنس من کے فیکٹوریل پلس من کو یا میں نے کہا کہ پی اس کا فیکٹر ہے یا نہیں اس کو ڈیوائیڈ کرے گا ٹھیک ہے تیسری سنے اپلیکیشن مانگی تو یہ بھی اپنے کے تھیورم پڑھا ہے نمبر تھیوری میں ایمپورٹنٹ تھیورم ہے آپ کو یاد لے گا لنگرائی تھیورم can also be used to show that there are infinitely many primes number of prime جو ہیں وہ انفانائیٹ ہیں اس کو پروف کرنے کے لیے ہم لنگرائی تھیورم کا استعمال کرتے ہیں صحیح ہے ہاں آپ نے اگر اس کا پروف دیکھا ہوگا تو وہ on the contrary دیکھا ہوگا اپنی بکس میں ٹھیک ہے کہ ہم لیٹ کر لیتے تھے کہ number of prime finite ہیں وہ ایک لیتا طریقہ کر رہا ہے ویسے اگر آپ جرنلی گوگل کے اوپر دیکھیں ٹھیک ہے یا انگریش آتھر کی بک دیکھیں تو وہ لنگرائی تھیورم کو استعمال کر کے اس کو پروف کرتے ہیں تو کوششن تو خیر چھوٹا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن problem یہ ہے کہ چھوٹے کو کیا کرنا جب وہ سمجھ نہیں آئے گا آپ کو بچے کو صحیح ہے نیکسٹ آپ کا آپ کی بکس کا ہی question method میں سے یہ ہے آسان question ہے کہتا ہے prove that cyclic group is a billion group and give an example of a billion group which is not cyclic آپ نے proof یہ کرنا ہے کہ cyclic group ایک billion group ہے اور پھر یہ بھی proof کرنا ہے کوئی example آپ نے دینی ہے کہ جو ہر آپ کے پاس a billion group ہے وہ cyclic نہیں ہے ٹھیک ہے تو let g be a cyclic group میں نے g ایک cyclic group رکھ لیا تو ظاہر اسی بات ہے cyclic group کا کوئی نہ generator بھی ہوتا ہے let a be its generator اب a اس کے generator ہے xyz جو ہے وہ g کے دو element اب آپ کا target یہ ہے کہ g کو billion دکھانا ہے تو g billion کب ہوگا جب اس میں commutative property hold کرے گی تو commutative property کیا مطلب ہے کہ x اور y کا product اور ylx کا product آپ اس میں equal آنچ چاہی ہیں تو اب یہاں سے x برابر آجے گا a کی power m اور y برابر آجے گا a کی power n یہ کیسے آپ جانتے ہیں کہ cyclic group کی definition یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہر element generator کی power سے بنتا ہے آپ generator کی کوئی power لیتے جاتے ہیں ہر element آپ کا بنتا جائے گا تب ہی تو اسے generator کہتے ہیں کہ ہر element کو generate کرتا ہے یہ تو آپ نے اس کے دو element x اور y تو x کو میں نے لکھ لیا a کی power m اور y کو لکھ لیا a کی power n اور m اور n کیا ہے some integers ہیں ان دونوں کا product لے لیا x into y تو یہ آگیا a کی power m into a کی power n برابر ہے یہاں پر base ایک جیسے power add ہو جائیں گی اب integers میں m plus n کو n plus m لکھ سکتے ہیں n plus m لکھ لیا اب اس کو میں نے یہاں پر ایسے change کر دیا a کی power n into m یعنی power پھر توڑ دی میں y into x this implies g is a billion اگلی بات یہ آپ نے کچھ ایسی example دینی ہے کہ group a billion لیکن cyclic پہلی میں نے example لے لی r minus 0 r minus 0 ka مطلب non real numbers non zero real numbers set of non zero real numbers under multiplication billion group لیکن cyclic آپ جانتے ہیں cyclic جانتے ہیں کوئی generator آپ کو چاہیے تو مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا number ہے set of real number r میں سے جو اس کے element کو generate کرے گا کوئی بھی ایسا نہیں ہے r minus 0 non zero real number میں سے کوئی element آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس سے اس کا ہر element generate ہو جائے اسی طرح ہی اگر آپ under addition real number پلاس کے لحاصل لے لیں تو یہ بھی billion تو ہے لیکن cyclic نہیں ہے صحیح ہے complex number کی example لے لیں complex number under addition وہ بھی billion تو ہے لیکن cyclic نہیں ہے اب آپ کا بچہ last question اور جس question کی ویسے especially میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے question آپ کا interesting ہے لیکن بچوں کے لازے مشکل ہے یہ number one وہی بات کہ اس میں جو آپ نے question proof کرنا ہے وہ normal sub group کے والے سے ہے اور normal sub group کی کا جو topic ہے وہ آپ کے outline میں تو شامل نہیں تھا لیکن یہاں پر either long question بھی دیا ہوئے تو دیکھیں دو نمبر short question کے اور ایک نمبر long question کا آٹھ نمبر کا paper author نے رائٹر نے اس میں sorry paper setter نے اس میں سے دیا جو کہ آپ کی outline میں شامل نہیں ہے صحیح ہے تو چلیں آپ اس question کی طرح موو کرتے ہیں وہ طرح دیکھتے ہیں لے بیٹا last question آپ کا question number seven important question ہے جاندار question ہے لیکن خیال یہ جو question ہے اس میں students کو کچھ تھوڑا تو symmetric group کے حوالے سے بچوں کا ویسے ہی area جو ہے یہ والا ویک ہوتا ہے اوپر سے پھر normal subgroup کی بات اس نے کر دی ہے چلیں خیال کچھ چیزیں نہیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں کہتا ہے let x is equal to one two three prove that set of all even permutations on x اس x کے اوپر جتنی بھی even permutations آپ define کر سکتے ہیں ان کو proof کرنا ہے اس set کو وہ normal subgroup ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر تھوڑی سی question میں اس کو لکھنا چاہتا ہے کہ normal subgroup ہے s3 کا سہی ہے تو چلیں نہیں لکھا تو وہ خیر ایک sense بنتی ہے میں پتا ہے وہ s3 لکھنا تھا اسے تو کہتا ہے set of all even permutations defined on x is equal to one two three ٹھیک ہے یہ آپ نے proof کرنا ہے normal subgroup ہے اب کہاں سے start کروں سب سے پہلے میں s3 سے start کرتا ہوں s3 کیا ہے آپ کے پاس ایک symmetric group ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کا order وہ 3 factorial ہے ٹھیک ہے اور degree اس کی ہے 3 factorial that is order اس کا 6 بن گیا اور degree اس کی 3 ہے یعنی کہ چونکہ وہ 3 element کے اوپر defined ہے لہذا اس کی degree 3 ہو گئی صحیح ہے اور اس کا order ہوگا order 6 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے element کی تعداد 6 ہوگی ٹھیک ہے اب یہ جو symmetric group آپ نے اگر امید کرتا ہوں کچھ تھوڑا بتحیت پڑا ہوگا آپ نے group theory میں تو symmetric group میں جو 6 کے 6 element ہوتے ہیں یہ permutations کلاتی ہیں ٹھیک ہے اور permutations کی definition کیا ہے bijective mapping ہوتی ہے x x کی طرف اسی paper کے شروع میں وہ گزری بھی ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا تو پہلے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ s3 actually کس طرح گیا پھر اس کا sub group a3 آئے گا اس کی بات کرتے ہیں تو here symmetric group of degree 3 and order 3 factorial equal to 6 defined on x is s3 اور s3 کے جو element ہیں کچھ اس طرح ہوتے ہیں ایک identity element ہو گیا دوسرا پھر a آگیا پھر تیسرا a کا square ہو گیا پھر b آگیا b کو a سے multiply کیا یہ a b آگیا b کو a square سے multiply کیا a square b آگیا تو یہ total بن گیا 6 element ان کو آپ اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے a3 equal to b کا square صحیح ہے اور یہ آگیا a b کا square equal to e یہ کیا چیز ہے کیا show کر رہا ہے a کی power 3 e کے پرابر ہے مطلب a کا order 3 ہے b کی power 2 e کے پرابر ہے لہذا b کا order 2 ہے a b a اور b کا product ہے اس کا square e کے پرابر ہے a b کا order 2 ہے element کا order آپ جانتے ہیں element کا order کیا ہوتا ہے element کا order ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آنثر e بن جائے تو a کی a کی کونسی power سے e بنا 3 کی ویسے لہذا a کا order 3 ہو گیا ٹھیک ہے b کیا ہے b کا order 2 ہو گیا a b کا order 2 ہو گیا اب یہ a اور b یہ ہیں کیا چیزیں یہ a اور b جناب آپ کے پاس permutations ہیں کیا ہیں permutations ہیں تو a کی power 3 ہے اس کا order 3 ہے اس کا مطلب a والی جو permutation ان کا order 3 ہے صحیح ہے اور b کا order 2 ہے لہذا b والی جو permutations ہیں ان کا order بھی 2 ہو گا صحیح ہے اچھا اب اگلی بات یہاں پر a اور b کو ہم نے define کر لیتے ہیں یہاں پر آپ نے اس کے آگے یہاں پر آ کر یہ جہاں پر so s3 is equal to this اس کے آگے آپ نے یہ line لکھ دی نہیں ہے کہ where e کون ہے a کون ہے اور b کون ہے اچھا آپ دیکھیں یہاں پر میں نے یہاں پر یہ line لکھی ہے ویسے مارے پاس ایک result جو ہوتا ہے line پہلے پڑھتے ہیں کیا ہے ان s3 cyclic permutation of length 3 are even permutation دیکھیں جی یہاں پر group theory میں symmetric group میں آپ نے ایک theorem شاید پڑا ہوگا صحیح ہے کہ آپ کے پاس کسی cyclic permutation کی جو length ہوتی ہے وہی اس کا order ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ length ہے 3 کی تو اس کا order بھی 3 ہوگا اگر اس کی length 2 ہے تو اس کا order بھی 2 ہوگا صحیح ہے ایک تو بات یہ ہوگی دوسری بات یہ بھی یاد رکھئے گا کسی cyclic permutation میں جو odd order کی length ہوتی ہیں odd order کی length ہوتی ہیں وہ even permutation ہوتی ہیں دوبارہ سنیں کسی بھی symmetric group میں ایسی cyclic permutation jن کی length odd ہے جن کی length odd ہے وہ مشاہ even permutation ہوتی ہیں تو میں نے لکھا in s3 cyclic permutation of length 3 length 3 مطلب odd length یہ مشاہ even permutation ہوگی لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو اب سب group یہاں پر بنانا ہے سب group جو آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے اس میں even permutation وہ ہوں گی جن کی length 3 ہوگی اس symmetric group میں اس 3 میں دو طرح کی permutation ہے ایک وہ ہیں جن کی length 3 ہے اور ایک وہ ہیں جن کی length 2 ہے ٹھیک ہے اور identity permutation اس کی length 1 نہیں ہے تو جن کی length 3 ہے وہ a ہے کیونکہ a کی جتنی length ہے اتنا ہی اس کا order ہے میں نے بتایا ہے تو a والی جو permutation ہے وہ آپ کی آئیں گی اس کے سب group میں صحیح ہے اب اگلی بات سننیں یہ چیزیں اضافی ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چیزیں ایڈنٹیٹی permutation تو ہوگی 1 2 3 نیچے بھی 1 2 3 لکھ دیا اب a a آپ کے پاس ہے cyclic permutation of length 3 تو a کو آپ دو اندار دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں دو طرح کا ہو سکتا ہے 1 2 سے map کر گیا 2 3 سے map کر گیا 3 1 سے map کر گیا یہ length 3 کے برابر a ایسے بھی لے سکتے ہیں 1 3 سے map کیا 3 2 سے map کیا 2 1 سے map کر گیا اس کی length 3 ہے لہذا آپ کا a جو ہے یہ بھی لیا جا سکتا ہے اور یہ بھی لیا جا سکتا ہے اگر آپ a یہ لوگ ہے تو اس کا سکیئر کر گیا تو یہ بنے گا اگر a یہ لے تو اس کا سکیئر کر گیا تو یہ بنے گا ٹھیک ہو کہ بات کہ نہیں اچھا بی جو ہے اس کی تین options ہیں بی آپ کا ہو سکتا ہے 1 2 3 1 نے 2 کے ساتھ map کیا 2 نے 1 کے ساتھ map کیا 3 3 کے ساتھ constant رہا صحیح ہے بی اس طرح کا ہو سکتا ہے بی آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک تو بی ہو گیا 1 2 ایک بی ایسے بھی ہو سکتا ہے 1 اور 3 cyclic permutation of length 2 ٹھیک ہے تو 1 3 کا مطلب ہے 1 نے 3 کے ساتھ map کیا 3 نے 1 کے ساتھ map کیا 2 constant رہا گیا بی کی دو چوائس ہو گئی تیسری بی کی چوائس ہی ہو سکتا ہے اگر آپ 1 2 کی جگہ 1 3 ہو گئے اب آپ 2 3 1 لکھ لیں 2 3 کا مطلب ہوتا ہے 2 3 کا مطلب ہے 2 3 کے ساتھ map کر رہا 3 2 کے ساتھ map کر رہا 1 constant ہے تو بی کو لکھنے کی 3 چوائس ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک بھی بی لے سکتے ہو صحیح ہے اچھا خیر اس question میں ہم نے یہ اے اور بی کو استعمال نہیں کرنا یہاں پر ان کو multiply کر کے نہیں کرنا میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے کرنا یہ تو میں نے آپ کو بتایا symmetric group کی ساری تھوڑی سی ہسٹری ہے اس کا مطلب آپ کو بتایا یہ ہو گیا اب ہم نے کرنا کیا ایکچھلی ایس 3 کا symmetric group ایک سب group اٹھانا ہے اب وہ ان سا سب group اٹھانا ہے اس کا نام ہوگا a3 a3 مطلب alternating group آپ نے پڑھا ہے alternating group کیا ہے alternating group ہوتا ہے جی group of even permutation group of even permutation تو s3 میں سے ایک سب group اٹھایا جس کا نام a3 ہے اور وہ alternating group ہے اور وہ کس پر مشتمل ہے even permutation پر مشتمل ہے اس کا order کیا ہوتا ہے alternating group کا n factorial 2 ٹھیک ہے تو یہاں پر s3 کا order تو تھا 3 کا factorial that is 6 تو 6 کو 2 دوائیڈ کے 3 اس کا مطلب a3 میں alternating group جو a3 ہے اس میں 3 element آئیں گے e a اور a2 ٹھیک ہے a کو ہونا ہے میں نے بتا دیئے a اس طرح کا ہو سکتا ہے a بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اس لیمت ہے کہ آپ کو پتا جلے a b c یہاں پر number نہیں ہے a اس طرح کی permutations ہیں ان کو میں استعمال نہیں کرنا بیچ میں صحیح ہے ویسے آپ کو بتا دیئے گلا بھی بیٹھ گئے lecture بہت لمبا ہوئی ہے صحیح ہے اب آگے کرنا ہے کہ آپ نے we need to show that a3 is a normal subgroup of s3 اب ہمارا target یہ ہے کہ a3 s3 کا normal subgroup ہے تو کیسے proof کریں گے for this this is possible if we show that normal subgroup کی definition کیا لکھوا کیا ہے ایک subgroup کو normal subgroup کہتے ہیں اگر اس کے left core set اور right core set آپ اس میں برابر آجیں تو a3 normal subgroup ہوگا s3 کا اگر a3 کو left سے multiply کرو a3 کو right سے multiply کرو دونوں طرف سے answer آئے برابر صحیح ہے تو ایسی صورت میں اور جس number سے multiply کرنا ہے وہ کہاں سے اٹھانے ہیں s3 سے element اٹھانے ہیں آپ نے صحیح ہے group سے اگر یہ برابر رہے ہر مرتبہ تو پھر a3 کیا ہوگا normal subgroup ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم نے ان کو multiplication check کرنی ہے left سے بھی صحیح ہے تو میں اس کو مٹالوں پھر آگے کرتے ہیں کام limit next اب یہاں پر اب ہم نے کیا approve کرنا ہے x time a3 equal a3 time x یعنی کہ a3 کو left سے multiply کرو right سے multiply کرو answer برابر 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 a3 کو identity element سے multiply کریں left سے یا right سے یہ تو ہم نے لکھنا ہے یہ clear ہے obviously کیونکہ identity سے multiply کر کے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب اگلا element اٹھانا ہے element میں نے بتا ہے multiply کرنے کے لئے s3 کے اٹھانے ہیں آپ نے جس کا یہ subgroup ہے تو اگلا element a ہے a into a3 یہ کیسے نکالیں گے a into a3 a3 کون ہے یہ a3 پڑھا ہوا آپ کے پاس e a a square ٹھیک ہے یہ ہم کیا نکال رہے ہیں left coset نکال رہے ہیں چلے فرض کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ یا next time کبھی آپ کو normal subgroup کا question نہیں دیتا left coset نکالنے پڑ جاتے ہیں آپ کو alternating group کے تو اس طرح نکالیں گے آپ اس کو انتر multiply کر دیں گے a کو e سا multiply گیا a into a a into a a into a square تو یہ کیا آجائے گا آپ کے پاس a into e یہ آجائے گا a into a a کا square ہو جائے گا اور a into a square کیا ہو گیا a cube اور a cube کس کے برابر ہے e کے برابر ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا a into a3 اب a3 کو left right سے multiply کریں a a a a a square اور multiply گیا اس کو ادھر سے تو ادھر بھی یہ آپ دیکھیں اس مرتبہ یہ ایسی آئے گا یہ آگیا a 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 اور ا کا کیوں کہ اس کا برابر ہے ا کے برابر ہے اب آپ ان دونوں کو دیکھ لیں تو دونوں آپ اس میں کیا ہو گئے ایکول آگے this implies a into a3 برابر آگیا a3 into a کے یہ ابھی آپ نے صرف پہلے element a کے لیے بروف کی ہے اب آپ دوسرا element آیا ہے اس کا a square a square سے multiply کریں اب آپ اینڈو a square into a a3 a square into e into a into a square a square into e a square into a a square into a square یاد گا بیٹا a square a square a square a cube ہو گیا اور ایکیو کس کے برابر ہے ایڈنٹیٹی ایڈیمنٹ ای کے برابر ہے اور اے کی باور فور اے کی باور فور کو کیا لکھیں گے آپ اے کیوب انٹو اے تو اے کیوب کس کے برابر ہے ایڈنٹیٹی تو باقی کیا رہ جائے گا اے تو یہ آجے گا آپ کے باس اے کے برابر ٹھیک ہے فرد کر لیں اسی قسطن میں آپ کو ڈسٹنگ لیفٹ اور رائٹ کوسٹ آپ نے نکال لیں جسنا آپ نے اوپر بھی z5 جس کا مطلق میں نے بتایا تھا 5 times z وہ نکالیں تو ابھی تک دیکھیں ڈسٹنگ لیفٹ اور رائٹ کوسٹ کوئی بھی مطلب ایک جیسے سارے نکال رہے ہیں ابھی اے 3 کے برابر ہی نکلیں اب آپ نکالیں گے اے 3 انٹو اے سکیر اس کو بھی آپ ملٹیپلائی کر دیں گے بیٹا یہ بھی آپ کے باس ایسی ہی آجے گا یہ آپ اتنا کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ آپ کا اے سکیر انٹو اے 3 یا اے 3 انٹو اے سکیر آدھے گا ایکول اگلا ایلیمنٹ اٹھاتے ہی ہیں اب بی سہ ملٹیپلائی کر کے دیکھتے ہیں بی انٹو اے 3 تو بی انٹو اے 3 اے 3 ہے اے 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 کہ سکیر اس کو انتر ملٹیپلائی کریں یہ آدھے گا بی انٹو اے بی یہ آدھے گا بی اے اور یہ آدھے گا بی اے کا سکیر اب آپ دیکھئے گا اے تھری انٹو بی تو اے تھری ایک باس ہے اے اے کا سکیر انٹو بی اس کو اندر ملٹیپلائی کر دیں یہ بی جب اے سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ تو بی آ دے گا یہ بن جائے گا اے بی یہاں پر آرڈر کا خیال رکھنا ہے اس کو بی اے نہیں لکھ دینا خود سے اس کو لکھنا ہم نے بی اے بی تب ہی تو لیفٹ اور رائٹ کو سیٹ کا کچھ نہ کچھ مطلب مقصد بنے گا اگر آپ اس کو ڈریکٹ کر کے بی اے لکھ رہے گا تو غلط ہو جائے گا آگیا آئے گا اے سکیر انٹو بی اب یہاں پر ایک جو پروپرٹی میں نے یہ لکھی ہے اس کا ہم نے استعمال کرنا ہے تو یہ طرح دیکھیں یہ جو اے بی ہے نا اے کا اوڈر کتنا ہے تین ہے اگر اے کا اوڈر آپ نے ون استعمال کیا ہے نا تو دوسری طرف ٹو لکھیں گے ٹھیک ہے اور بی اگر ادھر رائٹ پر ہے تو ادھر لیفٹ پر لکھنا آپ نے تو اے بی برابر ہے بی اے سکیر کے یہ پروپرٹی یہاں پر میں نے لکھی ہے یہ لکھی ہے اے بی برابر ہے بی اے سکیر کے صحیح ہے اور اسی طرح اے سکیر بی برابر ہے بی اے کے یاد کیسے رکھنا ہے میں نے بتایا کہ اگر آپ نے اے بی لکھا ہے نا اگر ادھر اے لکھا ہے تو دوسری طرف اے کا سکیر لکھنا ہے کیونکہ اس کا اوڈر کتنا تین ہے تو اے کے بابر ون اتھر سنسل کرنی تو ٹو اتھر سنسل کرنی ہے بی اگر اے آئے پرائے تو اگلی مرتبہ اس کے لیفٹ پر لکھنا ہے تو میں نے اے بی کی جگہ اس کو لکھیں دوں گا اگلی بعد اس کے اس کو بھی دیکھنا ہے اس کو بھی بدلنا ہے اے سکیئر بی ہے اے سکیئر بی ہے اب آپ لوگاں نے اتھر لکھا اے کا سکیئر تو دوسری طرف کیا آئے گا خ harp اے آئے گا اور بی اگر ادھر رائٹ پر ہے تو ادھر اس کے لیفٹ پر آئے گا تو آپ یہاں پر لکھیں گے therefore یہ چیز اس کے برابر ہے تو پھر اس کا آنسر کس کے برابر آ جائے گا this implies a3b equal to b یہ a b کی جگہ میں کیا لکھ دوں گا b a کا سکیر اور a سکیر b کی جگہ کیا لکھ دوں گا b a تو اب چیک کریں یہ اور یہ چیز آپس میں equal نہیں آگئی برابر آگئی ہے نا تو a3b برابر آگیا b a3 کے ٹھیک ہے میں باب دار رہا تھا کہ اگر ان کیس فرض کریں کہ کبھی آپ کو alternating group a3 کا index نکالنے کے لیے کہہ دیتا ہے s3 میں ٹھیک ہے تو وہ index کیسے نکالتے ہیں آپ کو یاد ہے a3 کا index نکالنا ہو s3 میں index کی definition کیا تھی آپ کے پاس تو یہاں پر اس کا index کی definition کیا ہوتی ہے آپ کے distinct left cosets of a3 in s3 a3 کے جتنے distinct left cosets ہوتے ہیں s3 میں ان کی تداد ویسے تو یہاں پر آپ یہ فارمنا بھی لگا سکتے ہیں s3 کا order divided by a3 کا order تو اس کا انسر بنے گا s3 آپ کے پاس آگیا six a3 آگیا three answer بنے گا two equal صحیح ہے خیر وہ ایک لائے نا چیز ہوگی آگے آگے ہم چلتے ہیں اب a3 کو multiply کرنا ہے آپ نے یہاں پر a b سے اور پھر a square b سے میں lastly a square b سے کر رہا ہوں آپ a b سے خود multiply کر لی جائے گا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے پہلے ہی a square b کو لے کے چلتے ہیں اس کو multiply کرنا ہے ہم نے a3 سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس بیٹا آجے گا a square b into a3 e a a ka square اس کو اندر multiply کروا دیں یہ آجے گا a square b یہ سے multiply ہوگا یہ آجے گا a square b into a اور یہ آجے گا a square b into a ka square ٹھیک ہے اب آگے وہی چیزہ آپ نے property استعمال کر رہی ہیں اس کو بدل دیں گے اس square b کو کتنے a لکھیں دو لکھیں آپ نے آگے لکھنا one b کو ادھا لکھ رہنا ہے یہ آجے گا b a اسی طرح اس کو بدل دیں گے یہ آجے گا b a ٹھیک ہے into a اور یہ بھی آجے گا b a into a ka square یہ آجے گا جی b a یہ بن جگا a ka square تو یہ بن گیا b a ka square اور یہ آگے b a ka cube اور b a ka cube اتنا a cube ہوتا ہے e کے برابر یہ آپ کے پاس ایسی آنسر آجے گا صحیح ہے تو b a b a square b a آگے آپ کے پاس صحیح ہے اب اسی طرح ہی اگر آپ اس کو نکالتے ہیں right سے multiply کرتے ہیں یعنی کہ a 3 into a square b تو یہ آجے گا e a a ka square into a square b اس کو اندر multiply کریں یہ e سے multiply ہوگا یہ آگیا a square b اس کو اس سے multiply کریں یہ آجے گا a into a square b ٹھیک ہوگی بات یہ اور یہ آگیا a square into a square into b صحیح ہوگی بات یہ اچھا یہ آپ کے پاس آجے گا جی a square b یہ کیا بن جائے گا آپ کے پاس a cube اور a cube کیا ہوتا ہے one کی کوئل آئے گا یہاں پر دیکھیں یہ آجے کا multiply a into a cube a cube اور a cube ہوگیا یہاں پر یہ ہوگیا اے کی پاور فور اور اے کی پاور فور کو میں نے بتایا تھا آپ نے شروع میں یہ a کے برابر آگیا یہ آگیا a square b b اور a b اب یہاں پر b تو بن گیا ہے ان دونوں کو آپ یہاں پر بدل دیں صحیح ہے یہ a square b ہے تو a square b کو میں دوبارہ کیا لکھ لوں گا b ہے تو اس کے جگہ میں لکھ دوں گا b a b اور یہ a b کو میں کیا لکھوں گا a b کو بتائیں کیسے لکھیں گے a b کو لکھوں گا میں ایسے b لکھ کر اور a کی پاور 1 ہے تو یہاں پر a کی پاور 2 آجے گی تو پھر یہ دوبارہ دیکھیں یہ دونوں ایک کیسے آگئے آپ کے باس یعنی کہ آپ کا a square b into a3 کانسر اور a3 into a square b کانسر یہ برابر آگے آپ نے لکھنا ہے as x into a3 برابر ہے a3 into x for all x belong to s3 so a3 is normal subgroup normal subgroup of s3 یہ a3 normal subgroup ہو گیا تو اس طرح سے بیٹا یہ آپ نے question کریا پورے پیپر میں خیار جو سب سے difficult question میری نظر میں تھا یہ آپ کا ایک question تھا lengthy بھی ہے conceptual بھی ہے ٹھیک ہے تو اپنی طرف سے ایک effort کی ہے کہ آپ تک یہ چیز پنچا دیجائے میری یہ ویڈیو بیٹا اگر آپ کے لئے helpful ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ فرس ٹائم میری میرے چینل پر آئے پائیں ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی رگی ہے تو لازمان اپنے دوسرے دوستوں کو بتائیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پھر ایک مزید اچھی ویڈیو سے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے مجھے اجازت جی اللہ حافظ جی موسیقی موسیقی